الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین وَلَاقِبَةُ الْمُتَّقِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَىٰ خَاتَمَ النَّبِيِّينَ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَةَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّينَ يَا اَيُّهُ النَّذِينَ آمَنُ صَلُّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِمَانَ اللَّهُمْ صَلِعَلَىٰ سَيِّدْنَا وَمَلَانَا محمدٍ وَعَلَىٰ عَلَىٰ سَيِّدْنَا وَمَلَانَا محمدٍ وَبَارِقٍ صلُّهُ عَلَيْهِ دل کی اتھا گرائیں اسے پڑھئے السلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکہ یا حبیب اللہ دوستو بزرگو پیارے پچھو اللہ تبارک تعالیٰ کا کروڑا شکر کروڑا حسان رب کریم نے اس پرفیتن دور میں ہمیں اپنی اور اپنے حبیب علیہ السلام کے ذکر خیر کرنے اور سننے کی توفیق عطا بھمائی دعا کریں اللہ کریم زندگی میں ایسے لمحات ہمیں بار بار نصیب فرمائے مبارک بات کے مستحق ہیں یہ دو محترم آسف صاحب اور حلقہ عباب طولمبہ جنہوں نے آج کی اس حسین ان کو رونٹ محفل پاک کا اتمام کیا دعا دوں اللہ تبارک تعالیٰ ان کی سجائی اس محفل کو ان کے چراغاں کو اور ان کے پکائے ہوئے لنگر کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے آلے آپ سب عباب جو بھی دور و نزدیک سے تشریف لے کر آئے ہیں فقیر سب عباب کو آج کے پروگرام کی شرکت پر صاحب خانہ کی طرف سے اپنی جانب سے خوش حمدید کہتا ہے دعا دوں اللہ کریم سب دوستوں کا آنا بیٹھنا اور خرچ کرنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمایا ایک مرتبہ کہیے سبحان اللہ سبحان اللہ لیکن آپ نے وہ سبحان اللہ جواب کہنی ہے نا وہ آپ نے اس طرح کہنی ہے کہ جو آپ کے درمیان گپیں شپیں لگا رہا ہے اس کو پتا چلے کہ یہ گپ لگانے کا ٹائم نہیں ہے یہ محفظ میں بیٹھنے اور محفظ میں اللہ اللہ کرنے اور سننے کا ٹائم ہے بولو سبحان اللہ آپ کو مسئلہ حال ہویا ہے سبحان اللہ اور تو اسی ہاتھوں ہو تو اسی ہتھلے جہان بیٹھے ہوتے تو اسی آپ نے ہوتے پنچے چلا چھٹی کروانے ہو اور تو اسی کپا نہیں لانے آنے آنے ہے میں نے مٹھا تھا ٹھیک ہو گیا دراز نہیں ہو گیا اور نہیں کپا لانے میرے مٹھا تھا اچھا بولے سبحان اللہ جلسے روز ہوتے ہیں اور روزانہ کی بنا پہ ہوتے ہیں اور آپ یقین کریں کہ ہر گھر میں جلسہ ہو رہا ہوتا ہے آپ جس جس دکان پہ بیٹھتے ہیں دکانوں بھی جلسہ ہوتا ہے آپ اگر کسی پارک میں بیٹھتے ہیں کسی گلی میں بیٹھتے ہیں تو وہاں جلسہ ہو رہا ہے مسجد میں اگر چار نمازی بیٹھ جائیں تو وہاں بھی یہ کہ جلسہ شروع ہوتا ہے اگر کبھی ہم شادی بیعہ پہ اکٹھے ہوتے ہیں تو شادی بیعہ پہ بھی ایک جلسہ ہو رہا ہوتا ہے آپ کے نئے کی وہاں بھی شادی بھی جاتے ہیں یہ شادی پہ ضرور چاہتے ہیں مگر وہاں بھی ایک جلسہ ہوتا ہے اگر ہم کسی ختمیں سوئے پہ چلے جاتے ہیں تو وہاں پر بھی یہ کہ جلسہ ہو رہا ہوتا ہے تو ڈیلی کی بنا پہ یہ جلسے دن بھر یعنی صبح جب ہم اٹھتے ہیں تو جلسہ شروع ہوتا ہے اور رات پہ جب ہم سوتے ہیں نا تو سونے سے پہلے تک جلسے جاری رہتے ہیں ایک دن میں کئی کئی جلسوں سے آپ خطاب کرتے ہیں تو سینے تو سینے اب تو مجھے آپ سن رہے ہیں نا ایک دن میں کئی کئی جلسوں سے آپ خطاب کرتے ہیں اور ایک دن میں بھی کئی کئی لوگ آپ کے سجائے ہوئے جلسے سے خطاب کرتے ہیں اللہ ہو اچھا وہ جلسہ کیا ہے ہمارا وہ جلسہ ہوتا ہے غیبت کا جلسہ اور بھی غیبت غیبت کرتے ہیں میری بات کو ذرا سمجھے نہ چوب لی چوب لی کا جلسہ ادھر سے چوب لی ادھر سے چوب لی پھر ادھر سے چوب لی پھر ادھر سے چوب لی ادھر سے غیبت ادھر سے غیبت پھر ادھر سے غیبت پھر ادھر سے غیبت پھر ادھر سے غیبت گالی گالی کا جلسہ ادھر سے گالی تیری پہنے ہیں ادھروائی تیری تینوں لو جی گالی کا جلسہ ہو رہا ہے مطروں کے سجنوں کہیں بہتان تراشی کا جلسہ ہوتا ہے کہیں دیلی لگانے کا جلسہ ہوتا ہے اور کہیں نراض نہ ہونا پھوتیاں مارنے کا جلسہ ہوتا ہے شیخیاں مارنے کا لمبی چھٹی گئے اب وہ جلسہ جب لمبی چھوڑنے کے جب جلسہ واقع ہوتا ہے ایک بندہ جلسے سے خطاب کرتا ہے چھوڑتا ہے لمبی تو دوسرا اسے لپیڑتا چل جاتا ہے پھر اگلے کو موقع ملتا ہے پھر وہ لمبی چھوڑتا ہے تو پھر یہ لپیڑتا چل جاتا ہے سارا دن یہی کانگ لگے رہتا ہے اور پھر اللہ اللہ کر کے شام آ جاتی ہے اور پھر بندہ بندہ تھاک گیا ٹوٹ گیا آخری جلسہ کر کے اس کے فاتھانے یار میں ہونے یار جا رہے ہیں باقی گلنا کل کرانے ہیں ٹوٹ مویا پھر جا کے لمعہ بہ گیا کی کھٹیا کی وٹیا جب اور طلب ایک بات ہے صبحوں سے لے کے شام تک شام سے رات گئے تک ہر جگہ ڈیلی کی بنا پہ جلسے ہوتے ہیں کسی کو اس جلسے پہ اتراز نہیں ہے جب جلسہ ذکرِ خدا اور ذکرِ مصطفیہ کا جلسہ ہو تو اتراز شروع جاتا ہے بھی یہ نہیں ہونے صحیح ہے کہ بھئی کہاں لکھا ہے یہ آپ کیوں کر رہے ہیں یہ اللہ ہوں کہاں لکھی ہے یہ اللہ 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 بھئی ہو لے کر لو دیرے کر لو یا ایس طرح کر لو تم نے اللہ کو بیرہ سمجھا ہوئے ہوئے تومیشہ بنایا ہو ہاں 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 رات ساڑھی گلی دے بیچنا ٹھیک جلسہ ہویا مول بھی لگ دے ہو ہوں 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 بڑا عجیبت ماشیلہ ہے اسی نا دن کا تفسرہ رات کا تفسرہ اس جلسے پہ تفسرہ کیا ہے کبھی وہ دن بھر میں جو ویپس کا جلسہ کیا ہے کبھی اس میں بھی تفسرہ ہوئے تمہارے وہ جو چکلیوں کے جلزہ ڈھیلی کرتے ہو اس میں بھی کبھی کوئی اتراز ہوا وہ تو روٹین ورک ہے ارے جس کو روٹین سنگے ہو کیا اسلام اس کی اجازت دیتا ہے اسلام کیا کہتا ہے جس نبی کا قلمہ پڑھتے اس نبی کا فرمان سنو رسول کونین سن نے فرمایا جلزہ کی چینکہ ہو رہا تھا ریڑی پہ گالی گالی گا تھا وہ کہتا ہے تیری پہنے ہو وہ کہتا ہے تیری چھوکرین ہو یہ جلزہ ہو رہا ہے کٹنگ کروانے گیا میں خط بنوانے گیا کہ وہاں یہی جلزہ ہو رہا ہے دکان بے گیا خریداری کے لیے یہی جلزہ ہو رہا ہے کسی کوئی اتراز نہیں اس جلزے پہ جبکہ رسول کونین سن نے فرمایا کہ جو شخص گالی دیتا ہے کل قیامت کے دن اس کے موں میں سے پخانہ نکلا جائے گا اور سنو نو ارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی کو گالی دیتا ہے کسی کی ماں کو گالی دیتا ہے باپ کو گالی دیتا ہے تو فرمایا سمجھو اس نے اپنی ماں کو گالی دی اپنے باپ کو گالی دی اور اس کی سزا کیا ہے فرمایا اس کی سزا یہ ہے کل قیامت کے دن اس کو جنت کی خوشبو سے محروم کر دیا جائے گا اور دیمانو جنت کی خوشبو جنت کی خوشبو فرمایا پانچ سو سال کے فاصلے سے محسوس کی جائے گی یعنی یہ پانچ سو سال کے فاصلے پہ ہے جنت تو اور خوشبو ابو کے آ رہے ہوں یہ خوشبو کے اتنی خوشبو کہ پانچ سو سال کے مسافت پر جو بندہ کھڑا ہوگا اس کو جنت کی خوشبو میزنس ہوگی تو جو اندر جا کے مزے لے گا اس کا تو عالم ہو رہا ہے مگر فرمایا جو ہے کہ اپنی ماں کو گالی دے باپ کو گالی دے تو فرمایا وہ جنت کی خوشبو سے بھی محروم یعنی جنت میں جانا تو پجا میرے بھائیوں میرے بزرگوں پیارے بچوں پیارے بچوں ان بڑوں کے یہ کرتو تو نہ دیکھو یہ جو گالیاں دیتے ہیں بیٹھ کے آپ جب ان کو دیکھتے ہیں آپ ان کو فالو کرتے ہیں بیٹا ہاں تو گالی کیوں دے رہے میرے میرے اببہ دیتا ہے اے تو گالی کو دے رہے میرا دادا دیتا ہے اے تو کیوں گالی دے رہے میری ماں دیتا ہے اے تو کیوں گالی دے رہے میرے نانا دیتا ہے اگر یہ بزرگ نہیں ٹھیک ہوتے تم ٹھیک ہو جو فالو کرنا ہے اچھی چیز فالو کرو ان سے نماز سکو قرآن سکو ذکر خدا سکو ذکر مصطفیٰ سکو اطاعت خدا سکو اطاعت مصطفیٰ سکو خدا کے لئے پیارے بچوں ان سے گانی آنا سکو اچھی چیز دیا کرو بری نہ لیا کرو فرمایا جو اپنی ماں کو گالی دے باپ کو گالی دے قیامت کے دن جنت کی خوشبو سے محروم کر دیا جائے گا صحابیہ ذکرت ہے یا رسول اللہ وہ تو بڑا بدبخت ہوگا بہت بڑا بدبخت ہے جو اپنی ماں کو گالی دے جو اپنے باپ کو گالی دے فرمایا سنو کسی کی ماں کو گالی دینا اپنی ماں کو گالی دینا ہے کسی کے باپ کو گالی دینا اپنے باپ کو گالی دینا ہے اور فرمایا جو ماں باپ کو گالی دے قیامت کے دن جنت کی خوشبو سے محروم کر دیا جائے کتنی خوشی سے ہم گالیاں دیتے ہیں ہائے ہائے وہ ایک شخص گالیاں دے رہا ہو اور دوسرا اس کو مار رہا ہو کمزور بندہ گالی دیتا ہے طاقتور مارتا ہے وہ اسے مارے جا رہا ہو وہ گالی دے رہا تو کسی بزرگ کا گزر ہوا وہ نے سریکی میں پوچھا دے کیا کرنے دا پہنے یہ کو کیوں ماری آنے اس نے کہا چا چا اے میں کو مندے کرنے دا پہنے کیا بتایا بھلا میں نے کیا کرنے دا پہنے آکے چا چا اے میں کو مندے کرنے دا پہنے بڑا پیارا جملہ اس نے چواب دیا آدھے پوتر تیرے چون مندے ہی کرنے دا پہنے نہیں سمجھا تیرے چون مندے ہی کرنے دا پہنے چنگے تھا نہیں کرنے دا پہنے اتر نہ ماری کھو اللہ ہوتھ پر کیسا اچھا دور تھا لوگ تینل کرتے تھے سمجھاتے تھے اب تو لوگوں کے پاس سنجھانے کا وقت نہیں رہا خدا کے لئے جہاں تک ممکن ہو لوگوں کو سمجھاؤ لڑ کر نہیں پساد ڈال کے نہیں اور خدا کے واسطے فتوے لگا کے نہیں ان کو پیار سے سمجھاؤ یہ کس چیز کا جلسہ تھا گالی کا جلسہ تھا جس کی مضمت تیرے میرے نبی سسم نے فرمائی ہے منع کیا کہ گالی نہ دو اور میں کسی کی ماں کو گالی دینا اپنی ماں کو گالی دینا ہے کوئے آج تو لوگ اپنی ڈیکٹ ماں کو گالی دے رہے ڈیکٹ اپنے باپ کو گالی دے صرف گالی دے رہے ایسی بدبخت اولاد ہے جو اپنے والدین کو مارتی ہے تشکر کرتی ہے ایسی بدبخت اولاد ہے کہ جس نے اپنے والدین کو گھر سے نکال دیا ہم پھر خوش وقتیں لکی ہیں ہم پاکستان میں رہتی ہیں پاکستان کے اندر پھر بھی ہمیں ایسی بہاریں مل جاتی ہیں سبحانہ میں گرم گرم ماحول میں تھنڈے تھنڈے ذکر خدا اور ذکر مصطفیٰ کے جھوکے نصیب ہو جاتے ہیں ہمارے قلب و روح کی میل کو صاف کرنے کا انتظام کیا جاتا ہے یورپ کے اندر دیکھو والدین جب بوڑے ہو جاتے ہیں وہ ان کے لئے بابالے جان ہو جاتے ہیں وہ ان کو جا کے آلڈ ہاؤس میں جا کے چھوڑ کے آ جاتے ہیں پتہ نہیں کرتے ہیں سال میں کسی ایک مرتبہ چلے گے کرسمس بھی اور وہ بوڑے ماں باپ خوش ہو رہے ہوتے ہیں میں نے کل دفعہ ایسے قلب لے کے جب اس کا بچہ آئے نا ملنے کے لئے وہ ماں خوشی سے یوں ہی ہوگا رہی ہے بوڑی ہیں ماں وہ ابا بوڑا انگریز یوں ہی ہوش ہو رہا ہے جانتے ہیں اب کیا کر رہے ہو اب اب یہ کرتے ہیں کہ ان کو موت کا شروع پلا دیتے ہیں باپ بوڑا ہو گیا ماں بوڑی ہو گئی کہتے ہیں ہم تمہارے ایکسپینس نہیں اٹھا سکتے خرقے نہیں کر سکتے تو پھر کیا کیا سبھان اللہ سجڑا اے میفل اسا تیرے لئی سجائیے پلما میرا پیارا پلما اٹھنٹر پلیز اوہ پیپل لیسن ٹو مائی بارڈ واللہ ہے آنا تریف المدینہ اچھے بولو سبھان اللہ نہیں پھر بولو سبھان اللہ پھر بولو سبھان اللہ کیا کرتے ہیں انہوں کو زہر کا شرمت کیسے لئے کہ ہمارے لئے برڈن بن گئے ہیں سواری عمر وہ کھلاتے رہے پھلاتے رہے ان کی الللے تللے پورا کرتے رہے ان کا برڈر کر رہے ہیں میں غلط بیانی نہیں کر رہا اوہ ہم کتنے لکی ہیں ہم کتنے خوشبخت ہیں ہم اسلام سے وفستہ ہیں نبی رحمت کے دامن اکتس سے وفستہ ہیں اس نبی رحمت سے سن نے فرمایا کہ والدین اگر پوڑے ہو جائیں ان کی سیوہ کرو ان کی خدمت کرو ان کو ڈیلی کی بنا پہ پیار بھری نظروں سے دیکھو یا رسول اللہ اگر ان کے چیروں کو پیار بھری نظروں سے دیکھو فرمایا حج مقبول کا ثواب نصیب ہوگا اور کیا رسول اللہ اگر ایک دن میں سو بار دیکھو فرمایا اللہ کی عزت کی قسم ایک ایک دن میں سو سو مقبول حجوں کا ثواب نصیب ہو جائے گا سبحان اللہ سب کو سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت میرا پروگرام آن لین چل رہا ہے اور پورے ورڈ میں دیکھا جاتا ہے میں اپنا بیان روک کر ان لوگوں کو دعوتِ اسلام دوں گا کہ پلٹاؤ تم بھی دینِ مصطفیٰ سے ببستہ ہو جاؤ اللہ اللہ کہ کیسا نبی ہے کہ فرمایا کہ ماں باپ کو پیار سے دیکھو مقبول حج کا سواب ایک دن میں سو بار دیکھو سو مقبول حجوں کا سواب اور فرمایا ارلی ماننے اٹھو اور اٹھ کر کیا کرو فرمایا پہلا کام یہ کرو ماں باپ کو سلام کرو ارے بھائی وہ بھار ہوں گے تو سلام ہوگا تم نے ان کو اولڈ ہاؤس میں پہنچا دیا یہ تمہارا کنچا رہے اور ہمارے نبی کا کیا فرما نے فرمایا اٹھو اٹھ کر والدین کو سلام کرو اور فرمایا جو سلام کرتا ہے اوپر سے آواز آتی ہے وہ دیکھو اس نے اپنی ماں اور باپ کو سلام کر دیا ہے جنت کے دو دروازے کھول دو مولا کھول دیئے فرمایا اعلان کر دو اوے ماں کو سلام کرنے والے باپ کو سلام کرنے والے تیرے لیے جنت کے دو دروازے کھول دیئے ہیں جس میں سے تیرہ دل کرے داخلے جنت ہو جاتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ کیسا دین ہے کیسا دین ہے جو گالیاں دیتے ہیں گالیاں دیتے ہیں گالی کنچر جو جل سے سجائے جاتے ہیں گالی میں صرف گالیاں آپ ہی دیتے ہیں آپ یقین کریں ہر کنٹی میں گالی نہیں آتی ہے ہر لینگریج میں گالی دی جاتی ہے میرا جانا آنا یہ جانے در ہوتا رہتا ہے ملکوں میں ہر کنٹی میں گالی دی جاتی ہے یقین کمال کرم ہے میرے نبی سسرنکا اچھا گالی کہہ دے گا تیری پینڈوں تیری تینوں اللہ کی رسول فرما دے ہیں یہ جو تُو نے پینڈ کی گالی دی ہے سمجھے تُو نے اپنی پینڈ کو کار بھائی 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 تیری مانو ہم دھنڈ پڑے گئے ہم میں میں گالی نکال کے آیا ہوں میں کی کیسے لے ہی ہے وہاں تیری مانو اس نبی کا کلمہ پڑھتا ہے نا اس نبی کو بلکل بات اچھی نہیں لگی لگی ہے اس نبی نے کیا فرمایا ہے فرمایا تو کیا سمجھ رہا ہے اس کی ماں کو زلیل کر کے آیا ہے نا 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 وہ اپنی ماں کو زلیل کر کے آیا ہے میں نے غصے میں بازو چڑھا دی تیرے بے ہو لو اللہ کی رسول فرما دے ہیں تُو کیا سمجھ رہا ہے تُو نے دوسرے کے باپ کو ڈیگریٹ دیا ہے فرمایا نا تُو نے اپنے باپ کو ڈیگریٹ دیا ہے یہ تضلیل کسی اور کے باپ کی نہیں تُو نے اپنے باپ کی تضلیل دیا ہے اور سن تیری سزا کیا ہے سزا یہ ہے جنت کی خشبوں سے تُو محروم کر دیا جائے گا اور فرمایا اگر ان سے پیار کرے گا ان سے لب کرے گا ان کے چہروں کو محبت بھری نظروں سے دیکھے گا ان کو محبت بھرے سلام کرے گا ان کو گڑ مارنے کرتا پھرے گا فرمایا جنت کے دروازے کھل جائیں گے کیسا دین ہے ہمارے آئے ہیں کیسا دین ہے میرے بھائیوں میرے بزرگوں یہ جلسہ تک گالی نہیں ہمارا اکثر جلسہ ہو سا ہے عقیبت کا کیا ہوتا ہے بھلا عقیبت کا آپ یقین کریں مسجدوں میں عقیبتیں مسجد کی انتظامیہ یقین نہ نہ ہو مسجد کی انتظامیہ بیٹھ کر وہ عقیبت تک جلسہ ہو رہے ہیں ہم اللہ والوں کی جماعت چلیں گے ہم نے کہا یہاں ہم نے اللہ کرنی ہوتی ہے تم مشرک لوگ ہو ہم نے تمہارے اللہ نہیں سننی ہم نے کہا ہم نے درود پڑھنا ہے بیٹھ کے یہ مسجد درود سلام پڑھنے والی نہیں ہے تم بیٹھ دی لوگ ہو ہم نے تمہیں یہ نہیں کرنے دے نا میرے بھائی ہم جو آگے بیٹھے ہیں گوندی بیدت کی ہے جب سے بیٹھا ہوں اگر آپ لیٹھا ہیں جو پہلے ہیں ان سے پوشنا ہم نے کیا کیا ہم نے کچھ تماشا نہیں کیا ارے یہاں کسرے نہیں لے کر آئے ارے یہاں یہ کام نہیں ہوا ارے بھلے لوگو یہاں ہم نے کیا کیا ہے جب سے میں آیا ہوں بچوں نے کہا ہے سورہ فاطیہ پڑھو کیا پروائی ہے سورہ فاطیہ اور میرے بھائیوں یہ دیکھو جو ہاتھ اڑا کر پڑھتے ہیں وہ بھی سور فاتحہ پڑھتے ہیں اور سنو قرآن 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 حمید قرآن مجید پورے بڑ کے اندر یہ ہالی بک پھیلا ہوا ہے اور ہر کنٹی کے اندر ہے اور سنو جو ہاتھ یہاں بانتے ہیں ان کے گھر میں بھی قرآن ہیں جو یہاں بانتے ہیں ان کے گھر میں بھی قرآن ہیں جو یہاں بانتے ہیں ان کے گھر میں بھی قرآن ہیں اور دیوانوں جو یوں ہاتھ رکھ کے پڑھتے ہیں ان کے گھر میں بھی قرآن ہیں اور ہاں بھی قرآن کی کتاب کو کھولو کے سب سے پہلی صورت مہنزی مل دی ہے بھلا الحمد شریف الحمدلللہ رب العالمین الرحمن الرحمن الرحیم مالک یوم الدین یہی ہے نا مجھے بتاؤ آپ پڑھو تو ٹھیک ہے ہم نے پڑھا پیتہ تو ہو گئی بچے نے آتے ہی کہاں پہ سورہ فاتحہ پڑھے پڑھے سورہ فاتحہ دعا ہے اے دن افصر آہ ادھر دیکھو دعا ہے اور دعا یہ پریئر پوزیشن ہے ایسی دعا مانگی کوئی بھی نہیں بھرک پڑھتا ادھر دیکھو نماز میں یوں ہاتھ باندھ کر پڑھتے ہیں کوئی بات نہیں اور ادھر دیکھو جو یہاں باندھ کر پڑھتے ہیں کوئی بات نہیں موہ تو کیولہ کی طرف سے ہے یہ بھی پریئر پوزیشن ہے اور میرے بھائیوں میرے بزرگوں جو ہاتھ یہاں باندھ کر نماز پڑھتے ہیں یہ بھی پریئر پوزیشن ہے وہ بھی اللہ کے سامنے ہاتھ باندھ کر مجھے اس سے کوئی اتراز نہیں یہاں کیوں باندھے یہاں باندھنے چاہیے تھے یہاں کیوں باندھنے چاہیے تھے جہاں ماندے تیرے مان مانو جڑی گالے تھکو گئی موں کھابیسی طرف کر کے کھڑے ہیں رابہ گاڑی کھڑے ہیں یہ پریئر پریزیشن ہے اور تُو نے دعا مانگی سورہ فاتحہ سے سٹارٹ لیا اور دیوانے سنو یہ جو ہاتھ اُڑھا کر ہم نے سورہ فاتحہ پڑی یہ کیا ہے یہ دعا ہے یہ بھی دعا کا انداز ہے یہ بھی ثابت ہے مصطفحہ کی سنت یہ بھی ثابت ہے مصطفحہ کا کی سنت یہ بھی ثابت ہے مصطفحہ کا کی سنت ہاتھ اُڑھا کر پڑھنا یہ بھی نبی کی سنت ہے سبحان اللہ سبحان اللہ کیا ہے بھلا یہ بھی سنت ہے ہم نے دعا مانگی الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یو بھدی یا کنابتو بھئی یا کلستین مالک تیر عبادت کرتا ہوں تُو اسے مدد مانتا ہوں تُو جیسے تو مدد مانتا ہوں سب اللہ سے مدد مانتے ہیں بولو بولو کس سے مدد مانتے ہیں بولو بولو سب کس سے مانتے ہیں اگر آپ کو یقین نہ آئے آپ کبھی کسی مسلک کے مسجد کے مولانا سے جا کر سن لو اللہ سے مدد مانگ رہا ہے صرف امام نہیں مقتدی بھی اور سنو اگر پیر بھی مانتا ہے تو وہ کیا کہتا ہے ایہا کنابو دو ویہا کنستین یعنی پیر کس سے مدد مانتا ہے اللہ سے اللہ سے اور سنو اور جو مرید کھڑے ہو کے پیچھے نماز پڑتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں ایہا کنابو دو ویہا کنستین اب بولو کس سے مدد مانگ رہا ہے مرید اللہ سے بولو نا میری بات کو سمجھنے کی قائم لی کوشش کرو یہ ایک اطراض ہے یہ بندے کو گمراہ کرنے کا طریقہ ہے آپ یقین کرو جو بندہ رب سے مدد مانگنے کے لئے خاصگار ہے وہ کیا پڑتا ہے ایہا کنابو دو ویہا کنستین اور ہم اس بات کے قائل ہیں ہم یہ بات بانتے ہیں مدد صرف اللہ کی ہے کس کی ہے بھلا اللہ کی بولو 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 سوپر پاور کون ہے اللہ اللہ فرماتا ہے میں اللہ وہ کائنات کی ہر شہ میں اللہ کے قبضہ قدرت کے اندر ہے شرکو غربو شمالو جنیوو زمینو آسمانو تاکو فوقو عالمِ اروا عالمِ دنیا عالمِ بردرد عالمِ حشر اٹھارہ ہزار جہانوں کا مالک نے اور خالق نے ایک عذاب ہے جسے اللہ کہا جاتا ہے سبحان اللہ سب کو سبحان اللہ نارے تکبیر نارے رسال تارے تارے رسال تارے خیاد برسال 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 میں اس پر تفصیل میں نہیں جا رہا رہا میرا یہ آیات پر بڑا مفصل میرے بیانات ہیں فیس بک پر میرا نام کلک کریں خواجہ محمد یوسف آپ کو مختلف موضوعات پر میرے بیانات مل جائیں گے میرے نام کا پیج بنا ہوا ہے آپ اسے سرچ کر سکتے ہیں میں جو آج کی نشست میں جو بیان کرنا چاہتا ہوں اس کی طرف میں آتا ہوں کس سے مدد مانگ دے ہیں سارے اللہ سے مجھے بولو اللہ سے در گئے ہو جیسے بولو اللہ سے در گئے ہو جیسے بولو اللہ سے اور ایک بات تو میں بتا دوں جو اللہ اسے مدد مانگتا ہے اللہ اسے بے خوف کر دے حدیث خسری اللہ فرماتا ہے میں اللہ ایک دل میں دو خوف پیدا نہیں کرتا فرمایا دل میں جا دنیا کا خوف ہوگا یا اللہ کا خوف ہوگا فرمایا دنیا کا خوف اگر آ گیا یعنی بڑی تو ڈر گیا بڑی تو دبکے تو ڈر گیا نیانیاں تو ڈر گیا یاراں تو ڈر گیا جہاں جاب کرتا ہے ان سے ڈر گیا بستی والوں سے ڈر گیا فرمایا جس کے دل میں خیر کا خوف آیا اللہ کا خوف گیا اور فرمایا کہ اس کے دل میں اللہ کا خوف آ گیا غیر کا خوف گیا اور حدیث گزری ہے اللہ فرماتا ہے میں اللہ ایک دل میں دو محبتیں پیدا نہیں کرتا یہ بھی ہے ایک دل میں دو محبتیں ایک دل میں ایک دل میں دو محبتیں دو محبتیں پیدا نہیں کرتا فرمایا اس دل میں یا تو غیر کی محبت ہوگی جو اس دل میں غیر کی محبت دیکھنا دنیا کی محبت آگئی اللہ فرماتا ہے اولاد اور مال کیا ہیں آزمائشیں تمہارے لئے یا مال کی محبت دیکھو اللہ فرماتا ہے یا ایوہ الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومنی فعل ذالکا فاولائکا ہم الخاصرون اے ایمان والو تمہاری اولاد اور تمہارا مال تمہیں میری یا سے آگے نہ کر دے جو لوگ اولاد اور مال کی محبت میں خرق ہوئے ماں اللہ کو بھلا بیٹھے وہ نقصان اڑھانے والے ہیں ادھر دیکھو یا دل میں اس کی محبت ہوگی لکشمی کی پیسے کی پھڑ 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 یا اس کی محبت ہوگی مارا مارا پھر جیسے آج کا ہمارا بچہ سٹوڈنٹ اس کو پڑھنے کے لیے بھیج دیں یہ کسی کو اسکول چھوڑنے جا رہا ہے گھر پون جانے جا رہا ہے کالے چھوڑنے جا رہا ہے پونی ہمارے دے پھر دے ساڑے بچے پڑھ لے آئینہ نے کمیانے سال کے تین سو ساڑھ دن ہے تین سو ساڑھ دن میں یہ بچہ اگر بندے کا پتر بند کے سٹڈی کر لے ادا کی قطم بڑے اچھے مارکس لے کر آئے مگر ہماری نسل سیونٹی پرسنٹ بھیل ہو جاتی ہے بھئی کیوں بھیل ہوئے جب اگزام کے دن آتے ہیں سارا سال یعنی کمیں پڑھتے نہیں ہمارے بچے جب اگزام کے دن آتے ہیں تو گیتے پاپا میرے واسے دعا کر دی مائی میرے واسے دعا کر دی پاک پتنے تربار جی گیڑے بابا وریتن منہ دیتاں جی میں پاس جا ہوں سارا سال یہ بچہ کیا کرتا رہا ہے اگزام میں بھیل ہونے کی ریزن کسو بچے نے سٹی نہیں کی یہ کسی کوری کو چھوڑنے جا رہا ہے لینے جا رہا ہے یہ موبائل پہ بیٹھا ہے ساری ساری رات یہ جا کے اپنے گند خانے میں مظروف ہے اس لیے بچوں کا فیوچر برباد ہوگے میں دعوت فکر دوں گا نوجوانوں پڑھنے والوں خصوصی طور پہ تم آئیں اپنا فیوچر ڈارک نہ کرو ارے تمہاری زندگی بڑی قیمتی ہے نوجوانوں تمہاری جوانی بڑی قیمتی ہے نوجوانوں جب یہ جوانی تمہاری ڈھل گئی ارے واپس نہیں آنی اور میرے نبی صلی اللہ نے فرمایا جس شخص سے اندر شباب ہو وہ جوان ہو اس کے جسم میں گناہ کرنے کی طاقت ہو سلایت ہو وہ چاہے تو گناہ کرے چاہے تو نہ کرے کوئی اس کو کہے آ میرے ساتھ گناہ کر اور وہ کہے دماؤ جا میں خدا سے جاتا ہوں میں نے گناہ نہیں کرنا کوئی اس کو دعوت تیرا گناہ کرنے کی بھائے وہ لڑکا ہو لڑکی ہو وہ کہتا ہے میرے ساتھ گناہ کر وہ کہتا ہے دماؤ میں نے گناہ نہیں کرنا رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ایسا کر دیا فرمایا لوگوں جس نے اس دنیا میں کسی جنتی کو دیکھنا اس نوجوان کو دیکھے وہ جنتی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ وہ کون ہے بلا بولو 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 وہ جنتی ہے ہائے یہاں تو حالت ہی خراب ہو گئی ہے ایک نوجوان تو چلو نوجوان تھا گناہ کی دلدل میں پھنس گیا یہاں تو چاچے لیول کی لوگ انکل لیول کا بندہ دادے لیول کا بندہ اور گناہ کی دلدل میں پھنس گیا اور دعا کرو اللہ تعالیٰ ہم سب کو گناہوں سے محفوظ رکھے امین ادیوانو سنو ارے رسول اللہ سے نے فرمایا جو کوئی اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کی زمانت مجھ مصطفیٰ کو دے دے مجھ مصطفیٰ سے جنت کی بشارت لے لے سبحان اللہ اللہ لنگوڑ کے پکے ہو جو خدا کی قسم میں اپنے بیانوں میں بتاتا ہوں جو بندہ اپنے لنگوڑ کو بانگ لیتا ہے نا گناہ نہیں کرتا شرم گاہ کو بچا لیتا ہے شرم گاہوں کی حفاظت کر لیتا ہے سیونٹین فائی پرسنٹ میرا مولا اسے مقام میں ولایت عطا پروا دیتا ہے اللہ 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 ایک دل میں دو خوف پیدا نہیں کرتا ایک دل میں دو محبتیں پیدا نہیں کرتا یا اس کی محبت ہوگی کدھر دیکھو یا اس کی محبت ہوگی یا اس کی محبت ہوگی ایک دل میں دو محبتیں نہیں پیدا کرتا یا اس کی ہوگی اور اگر ان کی آگئی محبت نوجوانوں اور سے سنو اگر ان چیزوں کی محبت آگئی اللہ کی محبت گئی اور برما جب اللہ کی محبت دل میں سما جاتی ہے یہ محبتیں خود بخود دفع ہو جاتی ہیں اللہ 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 مسجد میں بیٹھے ہیں غیبت کے چلسہ دا امام صاحب ہی شامل ہو界 جس ہیں امام صاحب نے ہماری تربیر کرنی تھی جس نے ہمارا قبلہ ٹھیک کرنا تھا جس نے ہمارے حقیقے ٹھیک کرنے تھے جس نے ہمیں تین سکھانا تھا جس نے ہمارا کلمہ ٹھیک کرنا تھا جس نے ہمیں قرآن پڑھانا تھا جس نے ہمارے سینوں میں اطاعت خدا کو ڈالنا تھا اطاعتIMا صفحہ کو ڈالنا تھا جس نے ہمیں ٹھیک راستہ بتانا تھا وہ خود بیٹھا ہے وہاں پہ مقتدی کٹھے ہوئے تو امام کے خلاف امام بیٹھا تو اس کا گروپ ہے وہ ان کے خلاف باتیں کی جا رہے کہاں بیٹھے ہیں ارے مسجد کے اندر اسی مسجد میں جب ہم نے کہا ہم نے اللہ اگر نہیں کہتا نا 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 یہاں اجازت نہیں ہے آپ کوئی جالت نہیں دیر سکتے کیوں مسجدیں ہیں کسی لیے وہ یہ اللہ کے ذکر کے لیے وہ یہ اللہ کے ذکر سے تو تم منع کر رہے ہو مسجدیں ہیں کسی لیے ارے ذکر مصطفیٰ کے لیے درود و سلام کے لیے ارے اسے منع کر رہے ہو مسجدیں ہیں کسی لیے قرآن کی تلاوت کے لیے اسے تم منع کر رہے ہو اور تو اور رہا کہ ایسی مساجد ہیں وہ کہتے ہیں ہماری مسجد میں نماز نہ پڑو کیونکہ یہ فلاں مسلک کی مسجد ہے وہی مسلکوں کو تم نے محدود کر کے رکھ دیا خدا کے بغتوں مسجد تو اللہ کا گھر ہے اللہ کا لیب لگاتی ہے چھوٹا ساری ہے فلاں مسلک کی مسجد ہے اس میں صرف وہی آسکتا ہے اور نہیں آسکتا ارے تمہارے چولیوں کے جلسے ہو سکتے ہیں ارے تمہاری غیبتوں کے جلسے ہو سکتے ہیں وہاں پر ذکر خدا اور ذکر مسلمانی ہو سکتے ہیں جانتے ہو یہ غیبت کیا ہے پھر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی کی غیبت کرے رب کریم اس پر اتنا ناکوش ہوتا ہے کہ اس کے نام عامال میں زنا سے زیادہ گناہ کرنے کا عذاب لکھوا دیتا ہے کہ ایک بندے نے زنا کیا اس سے کہیں زیادہ گناہ کا مرتقب وہ شخص سے کس نے کسی کی کیا کیا غیبت کی صحابی نے کہی یا رسول اللہ ایک بات پہنگو پوچھو اگر اس شخص میں وہ عیب ہو حضر البکار میں توانا دے پھر چیس سال بعد میرے کو کاش تین کو یاد آنے یا رسول اللہ خیر اس میں عیب ہو فرمایا غیبت اسی چیز کا تو نام ہے کہ اس میں عیب ہو اور تم پیٹھ پیچے بیان کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لے کر آئے ایک انساری عورت درے لسن سے ہو کے جب گئی ملاقات کر کے عمر مومن نمائشہ صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اور کہی یا رسول اللہ اس کا قادر کتنا چھوٹا ہے میرے بھائی اور گھر سے سننا قادر اس کی ہائٹ کتنی چھوٹی ہے ہمارے ہاں یہ عام سی بات ہے ہم کہتے ہیں ٹھنگو ٹھنگنا لمبا لمبو چچا کانا یہ ہمارے ہاں ہم سی روٹین ہے کوئی حقا کے بولتا ہے اس کی نکلیں اڑاتا ہے کوئی گنگا ہو تو اس کی نکلیں اڑاتا ہے کوئی کانا ہو تو اس کو یوں یوں کر کے دیکھتے ہیں یعنی ہماری ایک عیبیٹ ہوگی ہمیں کوئی سمجھانے والے ہی نہیں ہیں جنہوں نے سمجھانا تھا وہ غد شروع ہیزی کام میں یا رسول اللہ میرے نبی سسم نے فرمایا عائشہ توبہ گر تو نے اس کی غیبت کی تو نے اس کی غیبت کی یا رسول اللہ یہ کیسے غیبت ہے میں نے وہ غلط بیانی چنی کی اس کا قدب آتی چھوٹا ہے ہائیٹیز کی چھوٹی ہے تو یہ غیبت کیسے ہوگی فرمایا غیبت اسی چیز کا تو نام ہے غیبت اسی چیز کا نام ہے ایک شخص میں لقص ہو اور تم اس کی پیٹ پیچھے بیان کرو یہی تو غیبت ہے تو کہا اگر ایک میں نقص نہیں ہے مثال کے طور پر کانا نہیں ہے آپ نے کہا کانا ہے لنگڑا نہیں ہے آپ نے کہا لنگڑا وہ لولا نہیں ہے آپ نے کہا لولا وہ گھنگا نہیں ہے آپ نے کہا گھنگا وہ بیرہ نہیں ہے آپ نے کہا بیرہ وہ حقلہ نہیں ہے آپ نے کہا حقلہ اس میں وہ نقص نہیں ہے اور آپ نے بیان کیا میرے نبی سمجھ نے فرمایا یہ غیبت نہیں ہے بہتان ہے بوتان ہے اور بوتان کا گناہ غیبت سے زیادہ اور غیبت کا گناہ زنا سے زیادہ استغفراللہ اور یہ جلسے ہمارے مسجدوں میں ریڈیوں پہ تمہاری بکانوں پہ جگہ جگہ ہوتے رہتے ہیں کبھی کبھی نے اس جلسے کو روکا ہے بند کر دو یہ جلسے دنیا اور آخرت کا نقصان ہے کہتے میں نہیں کھتا فلاں بھی نہیں کرتا ہے ایک شک حضرت باری قسطانی رحمت اللہ ایک کو بڑا 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 کہتا تھا آپ کو بتا چلا وہ بیمار ہو گیا آپ اس کی عیادت کیلئے چلے گے خالی نہیں گئے موریدیں ان کو زادہ لے کر گئے وہ میرے بھائی اور سوکرا بھی لے گئے خجوروں کا ساتھ خجوروں کا ٹکرا بھی زادہ لے گئے اے ہم نے کسی میں جورت ایک بندہ ہمیں گالی دے پورا بھلا گئے کھوزنے دے اور ہم اس کی عیادت کیلئے چلے جائیں ہم تو بھلکے کوئی سنجھے چنگا ہوئے میری بدوالہ کی پینڈ دا فلانا اللہ کرے اکھے نا مجھے آگر کوئی آگر بتا دے بابا جی فلانا توڑا مورید جڑا ہے جڑا توڑے کو لیسی آنڈا وہ جناب بیمار ہوگی ہے چنگا ہو جائے جی پینڈ بیتر ہوگی ہے سابنین وہ خواہ دیتا ہے ساڑھے کو لاؤگے ٹھیک روگے ساڑھے کو لنا آئے تو تسی بیماری ہونے تھوہے ایسی سوچ پر یہ کوئی ولی ہے کوئی اللہ کا ولی اللہ کا برکہ زیدے بندے کی پہچاند یہ ہے بھلے کوئی آئے یا نہ آئے وہ تو برکہ کی مانت ہوتا ہے برسات کی مانت ہوتا ہے برسات نہیں دیکھتی میں کہاں برس رہی ہوں وہ اس کے عمر سے برس جاتی ہے بھلے وہ زرخے زمین ہو بھلے وہ اجاڑا ہو بلکہ وہ سہرا ہو یا پوڑا کٹ 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 بھیری کیوں نہ ہو برکہ کے بانی برسات کی بوندیں بارش کی بوندیں وہاں بھی متواتر برسنی ہیں اسی طرح سخی بندے کی پہچاند یہ ہے اللہ کا بندہ سخی ہوتا ہے وہ مانے یا نہ مانے جیسے اس کو دعا دیتا ہے بیسے اس کو دعایاں ہوں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ہم نے با شکورہ جنگاو ہے ہم روز کی دیاری لیتے ہیں تو سنا پیندہ فلانا کی پڑی ہوگی یہ مرشد پوچھ رہے ہیں میں کہتو ہوں ان مرشدوں کے لفظوں میں طاقت کیوں ختم ہوگی اثر کیوں ختم ہوگی امیر پوچھ رہا ہے کہ جناب وہ سنا بھئی وہ دنو اس نے آپ کی بات نہیں نہ مانی نشتر میں داخل ہوا پڑھا وہ چلنا ہویا ہے حضرت بازی بستامی نویر اللہ حمر قدر ہو اطلاع میں لی کہ وہ بندہ بیمار ہو گیا ہے مریدوں کو کہا اٹھو یار کہ اندر کتے کوئی ساڑھا یار بیمار ہو گیا ہے کون ساڑھا یار بیمار ہو گیا ہے چلو انہوں پوچھ گیا یہ خجورہ دھٹوگرا نال لے لیا جا کے اس کو خجوریں دیں اور اس لیے یادت کی اچھا ایسا کم ضرب تھا اس نے وہاں بھی آپ کو بہت بورا بھلا کہہ دیا آپ کے ماتے پہ بٹنیں پڑے آپ وہاں سے آگے مریدوں نے کہا راج گئے ہیں تسلی ہوگی بابا تینوں منہ کی تازیب بڑا کم ضرب آدمی ہیں کمینی ٹیپ کا بندہ ہے کوئی دور پہ ہوتی ہیں کہ اندھا کوئی گل نہیں کوئی گل نہیں یہ اپنا یار ہے خجورہ دیت کہہ رہے ہیں کوئی اپنا یار ہے اندھا کہا نا یار ہے دنوں کی پتہ کہ ساڑھا یار ہے کچھ دنوں کے باب پتہ چلا وہ گھوت ہو گیا ہے جب گھوت ہو گئے ہیں جب گھوت ہونے کی گھبر ملینا تو مرید آئے کوئی شوش ہو گئے ہیں کہ بابا جی مبارک ہوئے وہ جناب وہ جناب کو گانییں دیتا تھا جناب کو پورا بلا کہتا تھا تھا مر گئے ہیں آپ بڑے رونے بہنے گئے ہیں مرید ہیں کہ رو گی رہے ہو اندھا ساڑھا یار فوت ہو گئے ہیں سنو ساڑھا میرا یار فوت ہو گئے ہیں انہوں نے کہا کہ ہم تو خوش ہوئے اس کم بخ سے ہماری نیاد ہو گئی یہ روز آپ کو ڈی گریٹ کرتا تھا بیٹھ گئے آپ رو رہے ہیں میرا یار ہے ایک مرید سے رانہ کیا ہے اس نے کہا مجھے بھی تو بتاؤ تیرا یار کیسے ہے یار کو یاروں کو گانییں دوڑی دیتے رہتے ہیں یہ تجھے گانییں دیتا تھا تیری چولیاں کرتا تھا تیری غیبتیں کرتا تھا تجھے برا بلا کہتا تھا یہ یار یار ایسے ہوتے ہیں آپ نے فرمایا بیٹا جب یہ میری غیبت کرتا تھا تو جانتے ہو یہ کیا کرتا تھا یہ اپنی نیکیاں میرے نامائے عمال میں لکھواتا تھا اپنی نیکیاں میرے نامائے عمال میں لکھواتا تھا اور میری پدھیاں اس کے نامائے عمال میں جاتی تھی تم میں سے کوئی ہے ایسا جو اپنی نیکیاں مجھے دے یہی تو میرا یار تھا چل میں عمل نہ بھی کروں اس کے ذریعے سے مجھے نیکیاں روز نصیب ہوا کر دی کہاں اللہ کے رسول نے فرمایا جو غیبت کرتا ہے تو وہ اپنی نیکیاں دوسرے کے نام عمال میں ٹرانسفر کر دیتا ہے کیا صرف ہے ان کی ہم کہتے ہیں جب تک بدلہ نہ لے چینی آتا فقیر دعویٰ سے بھگر دیتا ہے ارے چوگلیوں کے جلسے غیبتوں کے جلسے بوتانوں کے جلسے ارے گالیوں کے جلسے ارے خدا کے لیے بند کرو جلسہ کیسا کرنا ہے ارے جلسہ ایسا کرو جہاں ذکر خود آؤ ذکر مصطب آؤ اب آؤ اس جلسے کی طرف جو سجا رہا ہے یہ جلسہ جو آنے کر رہے ہو یہ کیسا جلسہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ورمایا جہاں ایسا جلسہ سجے ذات حریم کی جماعت باٹھی ہو اور وہ راب راب کر رہی ہو سنو وہ ذات حریم کے جن کو بسجد والے جگہ نہیں دیتے لوگ بسجی والے کہتے ہیں پتہ ہیں کت ہوا آگیا ہوں مصیبتہ دوزین کوئی ان کی نگلیں اتارتا ہے کوئی ان پر تاندہ نہیں کرتا ہے اور پتہ نہیں کیا کیا بات ہی ہوتی ہے یہ جلسہ ارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ورمایا ذات حریم جب بیڑھ کر ذکر کرتے ہیں اللہ کی نورانی مخلوق فرق دے فرش سے عرش کی طرف آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کون سے لوگ ہیں جنبی جو بیڑھ کر اللہ کا ذکر کر رہے ہیں اور تیرے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ورمایا کہ جب وہ ذات حریم ذکر کر کے فارق ہوتے ہیں وہ جماعت اللہ کے پاس جاتی ہے فرشتوں کی اللہ فرماتے ہیں کون سے آ رہے ہو کہتے ہیں مالک فرش سے آ رہے ہیں یہ کیا کر کے آ رہے ہو کہتے ہیں یا اللہ جب منظر دیکھا ہے یہ کیا دیکھا تمہیں آ جائے ہیں مختلف شکلوں کے لوگ تھے مختلف قبیلوں کے لوگ تھے مختلف خاندانوں کے لوگ تھے مختلف پیشے تھے ان کے مالک وہ مل بیٹھ کر تیرہ اور تیرے معبول کا ذکر کر بھی رہے تھے سن بھی رہے تھے ہم اس میں فرحل ہی اٹھ کر آئیں اللہ فرماتے ہیں مجھ سے کچھ مانگتے تھے مالک مانگتے تھے کیا مانگتے تھے یا اللہ وہ تیرے دیدار کی تمنائی تھے مشتاق تھے وہ کہتے تھے یا اللہ میں دیدار کر رہا وہ پیار سے تیرا ذکر کرتے جھومتے تھے تیرا نام جب وہ اپنی زبان سے لیتے تو رس کھلتا تھا ان کے موں میں ان کو لذت آتی اور اس لذت میں اتنے بیچین ہوتے کہتے ہیں یہ تو اس کے نام میں اتنا سرور ہے اگر دیدار نصیب ہو گیا تو اس کے جمال کا کیا سرور ہوگا اللہ فرماتا ہے کیا انہوں نے مجھ کو دیکھا ہے کہتے ہیں یہی تو ہے نا وہ دیکھا جو نہیں نا بڑے بیچینس تھے وہ تجھے دیکھنے کے لئے اللہ فرماتا ہے فرشتوں اگر وہ مجھ کو دیکھ لیتے ہیں ان کی حالت کیا ہوتی فرشتوں اگر کہتے ہیں یہ اللہ تیری عزت کی قسم سم تجھے دیکھ لیتے ہیں نا کوئی سانس بھی غفلت کا شکار نہ ہوتا ہر سانس کے ساتھ تیرے نام کی مالا جب دے اللہ سبحان اللہ نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے رسالت نعرے خرابت نعرے حدری اللہ محمد چاریان حاجی خاجہ قدبری ہوں جو بلو سبحان اللہ سبحان اللہ لوگوں جن جلسے میں آئے ہو جو جلسے کا تفسرہ میں کرتا رہا ہوں جلسے میں تو لوگ لگے رہتے ہیں وہ اس کی تو وہ اس کی تو وہ ادھر تو وہ ادھر آج جن جلسے میں آئے ہو اس جلسے میں اس کی محبتوں کا حق ادا کرتے ہوئے بولو سبحان اللہ اور کیا مانگتے تھے مجھ سے کہتے ہیں یا اللہ وہ تیری جنت کے مشتاق جنت مانگتے تھے کہتے ہیں میری جنت وہ دیکھا ہے تو ہم نہیں دیکھا اللہ حماد ہے اگر دیکھ لیتے ہیں یا اللہ تیری عزت کی قسم جنت تیرے کرم کا تیرے لطف کو فضل کا گھر ہے اگر کبھی وہ تیری جنت دیکھ لیتے ہیں اس سے کئی زیادہ وہ تیری جنت کے مشتاق ہو جاتے تھے اللہ فرماتا ہے کسی چہے سے درتے بھی دے کہتے ہیں یا اللہ وہ تیرے غزب سے درتے تھے تیری جہنم سے درتے تھے کہا انہوں نے میری جہنم کو دیکھا ہے کہتا نہیں یا اللہ تیری جہنم کو نہیں دیکھا اللہ فرماتا ہے اگر میری جہنم کو دیکھ لیتے ہیں ان کی حالت کیا ہوتی ہیں کہتے ہیں یا اللہ تیری عزت کی قسم ہم نے تو دیکھا ہے تیری جہنم کو اس سے کئی زیادہ درنے والے ہو جاتا ہے بیزی ہو تمہیں صبح شام اپنی مصروفیت کی پڑی ہوئی ہے ہڑ پھڑتی لگی ہوئی ہے کوئی پٹھے لینڈ جا رہی ہے کوئی دھار کٹنوں پھرتا ہے کوئی دھوٹے جپانی ملانوں پھڑا ہے کسی نے چاول میں ملاوٹ کر دی کسی نے گھی میں کسی نے پیٹرول کے اندر ملاوٹ کر دی کوئی کچھ کرتا بھر رہا ہے کہا تم تو اپنے دھندوں میں مصروف ہو وہ دنیا کے طلبگار ہو تمہیں کیا ہوش ہے میں بتاتا ہوں مادرہ کمائیاں تم کیا جانو جہنم کیا ہے فرمایا نار ان حامیاں تہک کیوئی آگ ہے آپ کے بھام بڑھ 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 بوں کہو اسطفق اللہ پھر بولو اسطفق اللہ دعا کہو اللہ تعالیٰ ہم سب کو جہنم سے بچالے بولو آمین پھر بولو آمین آمین پھر بولو آمین کسی سے در جاتے ہیں تیری جہنم سے در جاتے ہیں میری جہنم کو دیکھا ہے کیا تھا نہیں دیکھا اللہ فرشتوں کو فرماتا ہے اگر دیکھ لیتے ہیں کیا تھا یا اللہ تیری عزت کی قسم اس سے کہیں زیادہ درنے والے بندے بن جاتے ہیں اللہ فرماتا ہے پھر اکرام کرو میری طرف سے گواہ ہو جاؤ اس مجمعے میں جتنے آئے تھے اس جلسے کے اندر جتنے ہیں جلسے میں جتنے ہیں ماہ اللہ نے سب کو بکشش کا فرمانہ آتا فرما دیا دیکھو جلسےوں کا فرق دیکھ دیکھیں گالی کا جلسہ چوبلی کا جلسہ زیبت کا جلسہ بوتان کا جلسہ دعا پر لانت برس رہی ہے اور ذکرِ خدا اور ذکرِ مرتبہ کا جلسہ دیکھو یہاں رامتوں کی برسات ہو رہی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اور حدیثِ پالنے آتا ہے فرشتے نام نو نو جنٹل مینن نو آئے 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 پھر بھولتے ہیں پھر بھولتے ہیں میں نے سب کو بخش دیا دیا حدیث پاک میں آتا ہے فریشتے کہتے ہیں یا اللہ سب کو کھا سب کو جلسے میں جتنے تھے سب کو اللہ فرماتے ہیں سب کو اللہ کی رحمت بڑی بسیئے لوگوں فرمایا باسیار رحمتی کل ناش ہے میری رحمت بڑی بسیئے ہم سمجھتے ہیں عرص بڑا بسیئے اللہ فرماتے ہیں نہیں اس سے کہیں زیادہ میری رحمت بھی ہے ہم سمجھتے ہیں سمندر بسیئے سمندر کی گہرائی بسیئے فرص عرص تک فاصلہ بسیئے اللہ فرماتے ہیں نہیں ہم سمجھتے ہیں چاند سورج جنت جہنم مسیح ہے کائنہ مسیح ہے اللہ فرماتے ہیں باسیار رحمتی کل ناش ہے اور شہ سے بڑھ کر مسیح جو ہے وہ کیا ہے بھلا اللہ فرماتے ہیں میری رحمت ہے کیا ہے بھلا میری رحمت ہے سب کو بکشید یا اللہ سب سو 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 فرشتوں کی ٹیم نیچے گھڑی ہے اوپر سے آواز آ رہی ہے سب کو اوپر سے آواز آ رہی ہے سب کو سب کو سب سو سو فرشتے کہتے ہیں یا اللہ ایک بات کہو ہم بولو اس محفل میں کچھ ایسے تھے جو آئے تھے مگر چوپ تھے انہوں نے تیرا ذکر نہیں کیا جلسے میں تھے مگر جلسہ والے جو کر رہے تھے اللہ اللہ درود پڑھ رہے تھے ذکر کر رہے تھے جو کر رہے تھے انہوں نے نہیں دیا وہ چوپ چوپ ان کے لئے کیا ہوں تو اللہ فرماتے ہیں گواہ ہو جاؤں میں نے اس کو بھی بکشی دیا ہے آہ 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 وہ حدیث پاہ میں آتا ہے میری فرشتہ کہتے ہیں یا اللہ بول بول ایک بات کہوں اس جلسے میں ایسے تھے جو تیرے بندوں کا مزاق کھرانے آئے تھے مال تنقید کے لئے آئے تھے اور وہاں بیٹھ کر دی تیرے بندوں کا مزاق کھرانے تھے ابھی کہا کہ کہاں کہاں سے آئے تھے مختلے شکلوں کے تھے مختلے پیشوں کے تھے مختلے بستیوں کے تھے مختلے خاندانوں کے تھے تجھ کو یاد کر رہے تھے جب بکشش کا اعلان زنا تو اب کہہ رہے ہیں کوئی چھوپی تھے یہ فرشتوں جی وہ جماعت ہے کہ جب اللہ نے فرمایا نا فرشتوں کو فرمایا ہے میں زمین پر اپنا نائے پیج رہا ہوں تو فرشتوں نے کہا تو کن کو بنا رہا ہے جبڑے کریں گے پساز کریں گے زون غرابے کریں گے قطروں غارت گری کریں گے ملابٹے کریں گے بدماشییں کریں گے ان کو نہ بنا تجھے کیا چاہیے حمد چاہیے تجھے ذکر چاہیے سجدہ چاہیے تصویر چاہیے تینین چاہیے نام نصف سے اوپے حمد کا بنفد صلح صلح ہم دھوڑی ہیں تجھے یاد کرنے والے تو جتنا دائیں گے ہم تجھے یاد کریں گے ان کو نہ بنا آدم اور آدم کی نصف کو تیار نہ کر یہ فسادی لوگوں کے فساد کریں گے فرشتوں نے غلط کہا تھا جگہ جگہ قتل ہو رہا ہے فساد ہو رہا ہے ملاوٹ ہو رہا ہے جھوڑت ہو رہا ہے سارب کو چھوڑا ہے سارب کو چھوڑا ہے مگر اللہ نے کیا فرمایا فریتوں خموش جاؤ جو میں جانتا ہوں وہ تومن ہی جانتے ثابت ہوا فریتوں کی نظر تھی غافلوں پر ان کی نظر تھی قاتلوں پر ملاوٹ ہو رہی رشت ہو رہ فسادی جگڑالو کمینٹرپ کے لوگوں پر تھی اور اللہ دیکھ رہا تھا تمہیں کہ بستیوں میں اس قسم کبھی لوگ ہوں گے مگر ان بستیوں کو چھوڑ کر میری رضا میری محبت کی خاطر مجھکور میرے حبیب کو یاد کرنے کے لئے اکٹھے ہو جائیں گے تیرے بندوں کا مزاق اڑانے والے لوگ تھے ان کے لئے حکم اللہ فرماتے قبا ہو جاؤ میں نے اسے بھی بخش دیا وہ کہتے ہیں یا اللہ جس نے بیٹھ کر ذکر کیا ہے تو نے بخش دیا تو سمجھ میں آتی ہے کیونکہ وہ میند کر رہا تھا جس نے یاد نہیں دیا تو نے بخش دیا تیرے کرم کی بات ہے وہ حسیہ رحمت ہی کن لاش ہے سمجھ گئے تم کریم ہے رحیم ہے مگر مالک ہم نے تجھے رپورٹ دی ہے اس جلسے میں ایسے تھے جو تیرے بندوں کا مزاق کر رہے تھے تنقید کے لئے آئے تھے تو نے اسے بخش دیا ہے کیا ایسے ہوتا ہے تو فرماتے ہیں فرز برونی حس برکن تم مجھ کو یاد کرو میں تن کو یاد کروں وہ تجھ کو یاد کر رہے تھے تن کو یاد کر رہا ہے وہ تجھ سے لب کر رہے تھے تن سے لب کرتا ہے وہ تیرے طالب تو ان کا طالب وہ تیرے محب تو اس کا محب یہ کیا ہے تیرے بندوں کا مزاق اُڑا ہے تو ان کو بخش دیا تو کیسا طالب ہے یہ عزت اور فرم کا جواب ہی ہے تو کیا کر رہا ہے فرشتے کہہ رہے ہیں اور جانتے ہو اللہ انہیں کیا جواب دیتا ہے اور وہاں تو اس کو چوب کرو ان کو ملہ شش کا جریز ہوں یہ زاکرین کی ایسی جماعت ہے فرشتے تم نہیں جانتے ہیں یہ کون ہیں یہ وہ لوگ ہیں ان کے پاس کبھی کوئی بدبخت نہیں بیٹھ سکتا اگر کوئی بدبخت ہوگا پہلے ہوگا مگر جب ان کے پاس آ کر بیٹھ جاتا ہے میں اللہ اس کی بدبختی کو خوشبختی میں تبدیل ورما کے داخل جنت کرتا ہوں جانتے ہو کس لیے کس لیے آنا جلیل سو من زاکرانی میں زاکر کا ہم نشین ہوتا ہوں یعنی یہ ایسا چلسہ سجدہ ہے میرے نام کا میرے ذکر کا میرے حبیب کے ذکر کا میں اللہ خود رحمتوں کے ساتھ موجود ہوں سبحان اللہ سبحان اللہ جاں میں اللہ اپنی رحمتوں کے ساتھ موجود ہوں وہاں کوئی بدبخت نہیں رہ سکتا سو گواہ ہو جاؤ اگر کوئی بدبخت ہوگا پہلے ہوگا مگر جب میرے بندوں کے پاس ہا کر بیٹھ جائے وہ ذکر کرے یا نہ کرے سونا چاہے مقالل کیوں نہ ہوگا میں اس کی بدبختی ہو خوشبختی میں تبدیل بھرما کہ اسے داخل جنت بھرمائے دیتا ہوں سبحان اللہ کیسے جلسے سجایا کر ایسے جلسے سجایا کر ایسے جلسوں میں آیا کر جو کو بلاؤ تمہاری تھوڑی سی کوشش سے اگر کوئی غافل ذاکر ہوتا ہے تمہاری تھوڑی سی کوشش سے اگر کوئی بے نمازی نمازی ہوتا ہے تمہاری تھوڑی سوڑی سٹکل سے اگر کوئی بندہ غیبت سے چوبھلی سے گالی سے بوتانوں سے بجتا ہے تمہاری بھوڑی سی سٹکل سے اگر کوئی بدبخت خوشبخت ہوتا ہے اسے بخشش کا پروانہ ملتا ہے میرے نبی کے امت ہی تیرا کیا جاتا ہے یہ جنت تو نے نہیں دینی میں نے نہیں دینی اس نے دینی ہے اس نے دینی ہے تو کھڑا ہو یہ بھی جنت نے جڑا جائے گا یہ بھی جڑا جائے گا ہو بھرانہ بھی جڑا جائے گا اے اس کی جنت بہت وسیع ہے اس کی رمک بہت وسیع ہے ایسے جلسوں پہ اتراز نہ کیا کیا کہ جب سے بیٹھے ہم اللہ اللہ کر رہے ہیں جب سے بیٹھے ہیں کلمیں پڑھ رہے ہیں جب سے بیٹھے ہیں قرآن سن رہے ہیں تو اس میں ہم نے کونسا ایسا کام کر دیا کہ جی ساری باتیں ڈھیل گئے مگر اس میں جو نات پڑھی گئی ہے تو وہ ہمیں اس پہ اتراز ہے نات میں تجھے کیا اتراز ہے میرے بھائی نات اصطفاء کا کی تعریف ہے نات مدت رسول ہے اور مدت رسول رب نے بھل کی ہے قرآن نہیں پڑھا قرآن نہیں پڑھا وَلْلَيْلِ اِذَا سَجَا مَا وَدَّاكَ رَبُّكَ وَمَا كَلَا وَلَا لَآخِرَتُ خَيْرُ اللَّاكَ مِنَا لُولَا وَلَا صَوْفَ يُوْتِي قَا رَبُّكَ فَتَرْدَا مُن جَبُوَرْزُ مَانِ اللَّهِ بِرْبُوَرْزُ مَانِ اللَّهِ نَيَوْا لِي مُن جَبُوَرْزُ مَانِ اللَّهِ خدا تعریف کرے تو مدت نہیں ہے مَا تعریف کردو مدت ہے عَلَمْنِ شِرَا لَقَصَدْرَكْ وَبَدَانَا عَلَمْنِ شَحْتَ عَلَمْنِ شَحْتَ وَرَوْزُ مَانِ اللَّهِ نہیں عواز نہیں ہے وَرَوْزُ مَانِ اللَّهِ لَقَصَدْرَكْرَكْ بِرْبُلُو وَرَوْزُ مَانَا مَابُوَوَا اسی تیرے ذکر میں بلند طرف کا چھڑیا ہے یہ نبی کی طرف نہیں نہیں یہ میتا تیر رسول ہی تو کیا ہے اب سننا انا آتینا کل کوسر فَسَلِّلِ رَبِّ بَنْحَنَا اِنَّ شَحْتَ وَلَبْتَ سُننا بھی ہم نے ساری خیرے قصیر تیری چولیج با چھڑی فرمائے کل وطا اور دنیا تلیل اللہ فرما رہا ہے یہ سورہ یہ چاند یہ لو کلم ارش فرسی زمینِ عصمہ کل مطاب دنیا کلیل اللہ فرماتے ہیں یہ سارا دسارا اتنا ہے اور کلیل کا متباضل جو ہوتا ہے نا متضاد کیا ہے کسیر کلیل ساری کائنات کلیل ہے تو کسیر کیا ہوگا ساری کائنات کلیل ہے تو کسیر کیا ہوگا اور یہاں فرمایا اِنَّا آجینہ کل کوسر مصطفیہ ہم نے تجھے کوسر دی یعنی کسیر کی جمع کوسر ہے ارے کسیر کوئی نہیں سمجھ سکتا تو کوسر کیسے سمجھائے گی سبحان اللہ سبحان اللہ نارے تکبیر نارے رسال نارے رسال نارے رسال نارے رسال نارے خلافر نارے خلافر بلو سبحان اللہ نارے رسال نارے رسال نارے رسال نارے رسال پتل میں آپ نے کیا بتا کیا ہے پوچھے بلو سبحان اللہ وہ پچھلے دو بلو سبحان اللہ آخر دو بھی ہاتھ بلند کر کے بلو سبحان اللہ آج اتنی سبحان اللہ کہو کہ فرشتے جا کر کہیں اللہ فرمایے کوئی چوپ بھی کہیں یا اللہ تیر عزت کی قسم آج جلسے سے آئے ہیں وہاں ایک بھی چوپ نہیں تھا سارے سارے تیرے ذکر کر رہے دیکھ بلو سبحان اللہ آپ کی محبت پہ کوئی شک نہیں کر سکتا میں اگر یہ کہوں کہ آپ اتراز والے نہ 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 آپ نے بستر چھوڑا آپ نے آرام چھوڑا آپ مختلے بستیوں سے آئے آپ نے پلے سے خرچ کیا آپ سب کے سب آشق خدا بھی ہیں آشق مصطفی بھی ہیں بلو سبحان اللہ بلو 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 سبحان اللہ ہر چیز گلیل ہے تو قصیر کیا ہوگا عدیت کوسر ہے دیکھیں میں اگر قریف کروں نا اپنے نبی کی میں اپنی سمجھ جتنی رب نے مجھ کو سمجھ دیئے گئے میں اتنی کروں گا ایک ناد خان کو شیر پڑھتا شائر شیر پڑھتا جیسے بابا جی مخمور رکھی مد بری میرا لیش جتنی کپیسٹی تھی اس نے اسے سب سے شیر پڑھتا جی سکھ میں تراندی ودی رہی کیوں دل لڑی ادا س گنے رہی رہی کیوں جھڑی آئی اس صورت میں جانا کھا جانا کھا جہانا کھا سا چا کھا تے رب شانا کھا جس شان تھی شان سا سب اللہ ما اج مل کھا ما اک مل کھا مل تے میرے علی تے تیری سنا مجھ پاک کھیا تے جا جتنی اس کی سمجھ تھی اس نے نزول کی ناتل تھی جب غلام بری کوٹ میٹن والے اب اس کی سمجھ انہیں کہ تم مجھ دی جان والا مائی خوش بس دا بیچ مل کے ارم اکی تتی گھیجو گھن چو دھار پیران ہند سند پنجاب تے مار پیران سن فار تے شہر بزار پیران مطی یار مل اکی سان سباب اکی یار رسول اللہ توڑ دھوڑے دھوڑے کاندھڑی آتی لنا تو مخت بکاندھڑی آتی لے باندھڑی ہم درد اتی آن آلا دب واسون آن دھوڑن یار سجن واسان ہوتے حجاز وطن آدھے فری دبیت حزن ہم روز ازر دی تانگ دل اچھا جتنی سمجھ تی اس نے کلام لے حضور کی سمجھ تو مولا نے دینی ہے نا تو ڈھولا آکھیں دھٹھئے تو مائی آکھیں دھٹھئے اپنی بلی نو اپنی بیوی نو تو میری جان میری جان میری جند میری بہار وہ سب ٹھیک حسن جو مدینہ لے کو آکے تو ساری جند ہیں ساری بہار تیرے پھول مدر سے دیگے چھو کوئی پڑھن بہا سے چھو کر آوے تیرے بغیر میرا گزار نہیں دھن دا اے خدا دیا بند آ ستا اپنے نو بہا دے ساری جند ساری بہار ساری ساری پیت میں ساری جان میں آپ نے یوں گل گا یہ کیا بات ہے حضور کو جان بیت نے کہہ دیا کیا تُو نے میرے نبی کا بھرمان نہیں سنا لائیو منو آتو کم حت کون احب بائی لہے میں والد ہی والد ہی والنا سے عجمائن کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنی ماں سے باپ سے بیوی سے بیوی سے کی کو تُو پیتا ماں دیں جان ماں دیں بہار آ دیں ماں سے باب سے بیوی سے بچوں سے فرنگ سے جہان گھر سے بڑھ کر جو مجھ سے محبت نہ کرے مومن نہیں ہو سکتا مومن وہ ہی ہے وہ کہے میری جد بھی تو میری بہار بھی سبحان اللہ سبحان اللہ سنو 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 تُو امامہ چڑھائے تو سیڈ پوز تک چک کرے کیسا لگ رہا ہوں بیوی کیسا لگ رہا ہوں اچھے لگ رہے ہو آج بڑے جلسے پہ جا رہا ہوں تم میرا ذرا تھوڑا سا فیشل فشل کر دو کریم قروم لگا دو مجھے لش بش کر دو تجھے کپڑوں کی فکر کوٹ کی فکر لباس کی فکر ساک کی فکر گھوٹ کی فکر ہاتھوں پہ بندی ہوئی کلائی پہ بندی ہوئی گھڑی تک باچ تک کی فکر کہ میں جاؤں تو میں اچھی انٹری ڈالوں دبان میری انٹری لوگ کر رہے ہو بڑی اپنی بگر ہے وہ تیرہ میرے نبی کے فرما رہا ہے کوئی اس وقت تک مومنی ہو زگتا جب تک وہ اپنی جان سے بڑھ کر اپنی پرگڑی سے بڑھ کر اپنی ظلموں سے بڑھ کر اپنی بیڑی سے بڑھ کر اپنی پیس سے بڑھ کر اپنی بائی سے بڑھ کر اپنی حصر نصر سے بڑھ کر اپنی زبان اے بندے اے تو رب کی پوجہ کہا کرتا تو اپنی پوجہ کرتا رسول خدا نے فرما تو مومن ہی نہیں مومن جب ہوگا جب اپنی جان سے بڑھ کر آج تجھے حضرت عمر فاروق کی بات سنو بارگاہ نبی ہے بارگاہ ہے بارگاہ ہے نبی صلی اللہ عمر بن خطاب شیف فرما کہا یا رسول اللہ ایک بات پہو یا رسول اللہ یوں کسی دعا کرو کبھی ہمیں ایسا موقع مل جائے وہ خواہ نہ جائے ہمیں بھی وہ موقع مل جائے ہم بھی ذار محبت کر دیں ہمیں یا رسول اللہ مجھے آپ سے پیار رہے آپ سے پیار ہو گیا یہ میں اپنا میرا چنوں ہے جو میں بتا رہا رہا ہوں مجھے ایسے وہ محبت میں جب بندہ بیٹھا ہوتا ہے بندہ جب دیکھتا ہے کہ خود بھی بندہ بندہ سے پیار بھی کرتا ہو اور پھر وہ ایسا محبت کرنے والے بندہ جب وہ محبت کا مظاہرہ کرے تو پھر محبت اور محبت میں ایسی باتیں ہوتی ہیں کتنا 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 پیار کرتے ہی یا رسول اللہ میں اپنی ماں سے باپ سے بیگو سے بچوں میں بڑھ کر آپ سے پیار کرتا ہوں سوائے اپنی جان کے بس میری آقا نے فرما عمر مرے جی یا رسول اللہ کاش تو اپنی جان سے بڑھ کر مجھ سے بیار کرتا نا تو پھر ٹھیک تھا کہا یا رسول اللہ ایک جان کیا چیز ہے آزار جان قربان کر دوں لیسار کر دوں یا رسول اللہ تیرے تیرے کی قسم میں اپنی جان سے بڑھ کر آپ سبحان اللہ سبحان اللہ نار تکبیر نار رسالت نار خلافت نار خلافت نار خیدر اللہ جس کو عمر کا فلسفہ یاد آیا اور سمجھا ہے وہ کہے سبحان اللہ تیرا ایمان آج مکمل ہو گیا تیرا ایمان کلمہ نہیں پڑھا تا کیا تیرے میرے لئے کیا جس نے کہہ دیا لا الہ اللہ مصفح فرماتے داخل جنت ہو گیا کلمہ نہیں پڑھ مجھے میرا بیر کلمہ پڑھا دے تو میں جنتی ہو گیا مولانا پڑھا دے تو میں جنتی ہو گیا ابا نے بڑھایا تو جنتی ہو گیا ابا نے کسی نے Nothing Hospح ہے سنو ساری نمازیں نبیل پیچھے مصطفیٰ کے چیرے کو کوئی ایک بار محبت بھری نظروں سے دیکھ لے ارے وہ صحابی بن جائے کوئی دھوئیاں کا داتا ہو بابا ہو خاجہ ہو کلندر ہو خدا کی قسم صحابی کا مقابلہ نہیں کر سکتا صحابی کا مقابلہ نہیں کر سکتا لوگاو کتنا حرفا مقام ہیں یہ عمر بیٹا ہے جس نے ساری نمازیں نبی کے پیچھے گھر چھوڑا نبی کی قاتل وطن چھوڑا نبی کی قاتل مائگریٹ ہوا نبی کی قاتل ہر کام چھوڑا نبی کی قاتل آئے جنگ کر رہا ہے جان کھا رہا ہے تلوار نہیں آم سے بار لے کے کڑا ہے یا رضو اللہ آج ہم حرم میں نماز ادا کریں گے کیا کر رہے ہو یا رضو اللہ نہیں آئی میں دیکھتا ہوں چیکر کا جس نے اپنی بیوی کو بیوہ کرانا ہو اور زنوں جس نے بچوں کو یتین کرانا ہو اور زنوں جس نے میرے زرٹک کر لینی ہو خبردار میں عمر اسلام میں داخل ہو گیا ہوں اور زنوں ہم لوگوں لوگ کے نماز نہیں پڑھیں گے یہ کوئی تمہارا گھر نہیں اللہ کا گھر ہے مصطفیٰ کا گھر ہے ہم یہاں نمازیں ادا کریں گے آج حضور کی بارگاہ میں بیٹھا ہے کہتے یا رسول اللہ انہ تیرے نا پیار ہوئے ہیں ثابت ہوا نماز روزہ حج زکاة اپنی جگہ پردشک اپنی جگہ ارے لوگوں نماز روزہ حج زکاة عبادت ریاضت زہد ان کی مثال اگر مانے دیں جسم ہے تو عشق رسول روح ہے روح روح جب تک جسم میں رہتی ہے جسم میں جان رہتی ہے جب روح نہیں کرتی ہے جسم بیکار ہو جاتا ہے بے جان ہو جاتا ہے عشق مصطفیٰ کی مثال روح کی مانت ہے عمال میں روح سبحان اللہ تو اس نے اپنی بسات کے مطابق شیر پڑ دیئے اس نے اپنی بسات کے مطابق شیر پڑ دیئے اور جناب میرے لیشات کل دکھا لے جناب یہ نے ہون پاڑ جھڑیا ہے حضور کی بارگاہ میں آئے 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 تو حضرت حسان کی سنو حسان جی میرے ممبر پہ چھڑ جا میرے ممبر پہ چھڑ جا حسان ممبر پہ کھڑے ہیں اور چیرہ رسول کو دیکھ رہے ہیں حضور کی بارگاہ میں شیر پڑے ہیں یا رسول اللہ میں مطلی مقامہ تینو رب نے اہمیں بنایا جدا تو منگیا ہے سبحان اللہ یا رسول اللہ میں یہ مقامہ کون کہہ رہا ہے کون حسان کس کے سامنے حضور کے سامنے حضور کے سامنے ثابت ہوا کہ نگنات کا پڑھنا اور سننا مصطفیٰ کی سنت ہے سنت ہم صرف نات سن کر ناٹ گئے وہاں یہ تو غیر کا ذکر ہے ارے میرے بھائی اگر یہ غیر کا ذکر تھا کلمے میں لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد رسول اللہ نہ ہوتا ہر مسجھ سے آزان کی آباز آتی ہے اشہدو اللہ کے بعد کیا بڑھتے ہیں میرے بھائی ہر مسجھ سے جو ہاتھ یہاں باندیں یہاں باندیں یہاں باندیں ہر مسجھ سے آواز آتیído اشهدو انہ محمد رسول اللہ جب اقامت بڑھتے ہیں اقامت میں ہم دو دو کہتے ہیں اشہدو اللہ محمد رسول اللہ اشہدو انہ محمد رسول اللہ اور کئی اقامت کے اندر دیکھ ایک بار لیتے ہیں اور پھر ساتھ ہی کہتے ہیں یہ ذکر مصطفان کی کیا ہے یہ سب کرتے ہیں نماز میں درودری پڑھتے ہیں سابو پڑھتے ہیں سابو پڑھتے ہیں میرے بھائیو اور اس کے بعد کہا اسلام علیکہ یہ بات بھور سے سننا نہیں ہم یہ نہیں پڑھتے ہیں ہم یہ پڑھتے ہیں ایک جماعت کا یہ عقید ہے حضور حاضر و ناظر ہیں ہم یہ پڑھتے ہیں اے نبی نبی اور ایک جماعت کیا کہتی ہے اسلام علیکہ ایوہن نبی و رحمت اللہ و بارکاتو نہیں سمجھے کہ سلام بھیجا کہ اس پر ہم کہتے ہیں اس پر وہ کہتے ہیں اس پر بھائیوہن نبی و رحمت اللہ ایوہن نبی و رحمت اللہ girdے密 رحمت اللہ گوز رحمت اللہ مجھے گوز گوز کمبلی والے جے آنائی ہو کمبلی والے جے آنائی کمبلی والے جے آنائی کمبلی والے جے آنائی ہو مگتا جیڑا پاک نبیدہ مگتا جیڑا پاک نبیدہ کمبلی والے جے آنائی کمبلی والے جے آنائی مگتا جیڑا پاک نبیدہ کمبلی والے جے آنائی 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 پیرے آتا دی میرے بھائی دی پیرے ٹھولن دی میرے جادم دی میرے خوبند دی میرے نائے دی سی سونو 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 حسط شانی سونو سونو حنی شانی سونو حنی شانی چوندر بصر شاک شانی محمد جدر بادر شاک شانی دو ہر سکے دو ہر سکے شوک شوک مجھے 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 کس سورت میں جانا کا کس سورت میں جانا کا تیری سنسل دو میں جانا کا تیری سورت میں جانا کا تیری سورت میں میں جانا جہاں نہ کہ자는 جانا جہاں نہ کھنا جن شانہ کا سجرا جن اب دو جانا اس شادت شادہ سب بڑیہ اس شادت شادہ سب بڑیہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کوئی مثل میں نے بیان میں بتایا آپ کے خدا کی قصور میرے بیان آج کو سنے میں نے اس میں ثابت کیا ہے کہ ناعت کا پڑھنا بھی نبی کی زنت ہے سبحان اللہ کوئی مثل نہ دھو ننڈ دی نہیں سمجھے یہ پنجابی میں کہہ لیا اور اس نے بار کا ایک قصطفہ میں کہا خاننا کا قدھول ایک تمہاتے شاہو سبحان اللہ تو آڑے اور میڑے درمیان کیڑا بندہ بیٹھا جینہ اللہ 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 کی دام بنا ہے یہ کہنے کیفہ یا شاہ جدا میری مرضی چاہیے سبحان اللہ تیری میری صورت اللہ کی مرضی سے اور مصطفیٰ کی صورت حسان کی رکھتا انہ کا قدھول ایک تا مات شاہو یا رسول اللہ تیرے چہرے کی قصم تو ہوئی میں بڑھا جدا تو چاہے کوئی مثل نٹ ہو لنڈ دی اللہ 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 مات شوار اللہ کوئی مثل نٹ ہو لنڈ دی چوب کر میرے علی ہی تھی جانی یا بولنڈ دی دوڑا سوڑا نشانی سوڑا سوڑا نشانی سوڑا سوڑا نشانی سوڑا سوڑا نشانی سوڑا نشانی سوڑا سوڑا نشانی سوڑا سوڑا انہاں آتینہاں کل کو سر پسل لے رب کا ونہر اگر پتہ کیا فرمایا جنہاں تیرے نل پنگا لے لے نا مصطفیٰ جنہاں تیرے یہاں شانہ گھٹائیاں تیرے بارے فتح دے لے انہاں شانی آتا کوون اب تر سوڑا سوڑا نشانی سوڑا سوڑا اور پنگا برسا چاچا لے لے پنگا سنگی چچی لے لے یہ تیری میری جان میری نبی کے لیے اللہ فرما رہا ہے ہوتا یارِ محبوبے پنگا چاچا لے لے صدا چاچا جو حاشمی ہیں مطلبی ہے مکی ہے مکی قریشی ہے اس نے لے لیا پنگا جب پنگا لی آنا تو اللہ نے فرما ہے تب بجیدہ آبی لہبیم وطب ماں مغنا انو مالو وماں کساب سی صدا نارن زا تلابیم وامراتو اممانت تل حتاب ویدی دیا اب لنمسد سنو سنو نشانی سوڑا سوڑا 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 سوار اللہ سوار اللہ امان ہے امان ہے بجازت ہو تو بخاری شریف کے قدی سناؤں آپ مالو کچھا بولو بر سوڑا سوڑا میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں آپ میکنے میں اٹھ کے جائیں کہ صبح آپ کو پید وہ بیدتی کام کرتے ہیں وہ کچھ دسی بیدت نہیں کیتی یہ بیدت نہیں ہے ذکر مصطفی بیدت مولوی صاحب اگر کہہ بیتت ہے تو کہنا مولوی صاحب یہ تیرے ہاتھ پہ گھڑی بندی ہوئی بیتت ہے یہ تیرے کوٹ بیتت ہے بیتت ہوا ہے جو مصطفیٰ نے نہیں کہ ہم نے کل یا نبی نے کہاں گھڑی باندھی ہے ہم نے باندھ لی اور یہ تیرے پاس جو پیترین قسم کا آئی فون رکھا ہوا ہے جس میں تم اکیلے بیٹھ کے پتہ نہیں کیوں یوں کرتے دیکھتے ہو ہمارے سامنے کچھ ہو ادھر کچھ ہو ادھر کچھ ہو ادھر کچھ ہو جلوت ہو رہے خلوت ہو رہے وہ تجھ کو بیتت نظر آتی ذکر مصطفیٰ بیتت نظر آتا ہے عید کا موقع آتا عید کا تو حبشہ سے اشاق آ جایا کرتے ہیں حبشی کالے اشاق آ جاتے ہیں عید کے دینے دینے تو وہ جو ٹیم آتی نا تو وہ آکے مسجد نفی شریف میں حجرہ رسول کے سامنے حضور کے دروازے کسی دروازے ابھی آپ نے مجھے دیکھا نا میں یوں کر رہا ہوں نا اس لیے وضاحت کروں کہ یہ کیا ہے وہ اشاق مسجد نفی کے اندر اللہ سب کو مدینہ دکھائے گا آمین حضور کے حجرے کا دروازہ کدھر کھلتا ہے مسجد نفی میں اور اصاب صوفہ کے سامنے مسجد نفی میں کھلتا وہ حبشی غلام حبشہ سے آتے ہیں عید کے دین عید کہنا ہے مصطفیٰ دنالکل عید یار دنالکل زہر نہیں اچھا وہ وہاں آتے اور آکے نا تو وہ کرتے رکھ سکتے ہیں کیا کرتے بھلا وہ آکے رکھ سکتے ہیں وہ جھونتے ہیں اور جھونتے ہیں نا جب تو اسی طرح ایک دن آئے ہوئے ہوئے ہیں اور وہ سا رہے جانے ہیں عبشی یوں یوں کر کے یوں یوں کر کے لوڑییں ڈالوے جیسے شادی بیعہ پر آپ لوڑییں ڈالتے ہیں اور آپ یقین کریں میں نے شادی بیعہ کے موقع پر اتنی تنی بڑی داڑی والوں کو خود ناشتے ہوئے دیکھا ہے میرے پاس ویڈیو پڑی ہوئی ہیں میں نے پوچھا ہے یہ کتنی لڑی والے سے میں نے کہا یا کیوں ناچ رہا ہے کہتا ہے بجیدہ موقع ہے میں کہتا ہے تینوں کو تو تھی بجی ہوئے نچ پہنے تھے اسی مصطفیٰ دی بلادت تھے نچ پہنے تھے سنو ہم بیدر دیدر 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 کیا ہوں وہ ناچ رہے ہیں حبشی حبشی اسلام اور ساتھ کچھ پڑھ رہے ہیں کہہ رہے ہیں اپنی حبشی زبان کے اندر عمل مومنی نے فرماتی ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو فرمایا عائشہ آتے میں بخاما ذرا میرے آشکان دا چمی زفیر کی میں لگیا ہے عمل مومنی نے فرماتی ہے میں نے دروازے دے کول عزور لے گیا تو جو نے فرمایا میرے پیچھے لوک کے تو کھڑی ہو جاتے نظارہ بھی کہ نہ آشکان دا ہی کی کر دے پہنے پہنے اور وہ جنوں حبشی زبان میں کہہ رہے ہیں حضور کو سمجھ نہیں ہے یہ بات نہیں تھی حضور اس کو پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہتے تھے تمہارا دیان نہیں کیا تو دیکھو سے یہ کہہ کہہ رہے ہیں یعنی وہ ناچ بھی رہے تھے رکھ سکر رہے تھے وہ ساتھ ساتھ کچھ کہہ رہے تھے تو کہا یار حضور اللہ وہ کیا کرے ہیں وہ کہہ رہے تھے محمدون آئے 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 آئے我跟你 اس کو مطلب یہ ہے کہ سونے دے سامنے ہم تو ہمیں آنے پھٹھے بغیر دیکھے لگے ہوئے ہیں اللہ کرے گا کبھی تو ایسا نو کے آئے گی حضور اور ہمارے سامنے ہوں گے تو ہم گرمز کر کے کہیں گے سونو سونو نیشانی سونو سونو ایک آج شکے میں سنو تڑپ سکتا ہے یہ پارسی ہے نصیمہ آواز جو چلی نا تو اس کو کہہ کر نصیمہ چانے بے بتہا گزرکن نصیمہ چانے بے بتہا گزرکن محمد راہ برکن سونو سونو نیشانی سونو سونو محمد محمد کریں دیکھو گھر گئی آہ 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 محمد محمد کریں دے گھر گئی محمد محمد کریں دے گھر گئی اہدنار احمد ملینے گزر گئی سونو سونو نشانی سونو سونو نشانی سونو سونو نشانی سونو سونو نشانی سونو سونو پھر بولو سبحان اللہ نہیں آواز نہیں میرے دکی اچھا 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 پھر بولو سبحان اللہ میں تیرے وقت سے کوشش سوٹی کے تھی جانی جائے اللہ میرا شاید آئے میں پوری کوشش کی تیرے دلدہ جانت کر جائے خدا واحدی قسمت میں رب نو جان جانی ہے میں پوری کوشش کی تیری روح پاک ہو جائے میں پوری کوشش کی تیرا ذہن پی قسمت اور خدا کرے تو پڑی ٹریک State واپس آ جائے آئے 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 مدینہ علیہ برگاہ مہی مہی کوئی آئے آئے کڑے کمانوں کی آئے آب 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 ذکر مصطفیٰ بیدت بولو نا اب میں نے تو تھوڑے سے وقت میں تھوڑے سے وقت میں میں نے تو آپ کو رقص بھی بتایا یہ بھی بیدت نہیں ہے بخاری شریف اور مسلم شریف دونوں میں متفق علیہ حدیث میں نے ابھی ابھی بیان کیے جو کہہ رہے تھے کہ محمدن عبدالصال محمدن اچھو بتا کی کر دیسا نہیں در دیکھو وہ حبشی میری طرف دیکھو کیوں کہ محمدن محمدن عبدالصال محمدن عبدالصال محمدن آئے آئے پر کیوں بے یار تیرے اندر لگیوں بے تھے تم جس سے پیار کرتے ہو تم اس کے نام کے ساتھ ناشتے بھی ہو خوش بھی ہوتے ہو تمہوں ٹھنڈ پہنڈیے سون رب رب ایبل محمد آٹیاں ٹھنڈ پہنڈیے سون رب رب تو جتنی دیر ہم بیٹے رہے یہ سارا پروگرام عبادت پہ مشتمل تھا اس میں سے ایک کام بھی بیدتی نہیں کیا بتاؤ یہ جلسہ ہونا چاہیے کی نہیں ہونے چاہیے جو کہتا ہے ایسے جلسے ہونے چاہیے آج کھڑا کر کے بتائے سبانہ ہاں ہاں کرو 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 ہونے چاہیے ہیں ذکر خدا کرو گے ذکر مصطفیٰ کرو گے اچھا یہ جو کوشش ہم کرتے رہے کہ سینے میں اس کے رسول پیدا ہو جائے یہ کس لیے ہے میرے بھائیوں اس لیے ہے جب دل میں ہشک مصطفیٰ پیدا ہو جاتا ہے مال کی محبت گئی اے محبتہ ہیں پونڈیاں مارنیاں کتنے نوجوان ہماری محفنوں میں آتے ہیں ابھی حمدیدالہ داڑی مبارک رکھ لی ظلفیں رکھ لی ٹوپییں پہن لی نمازی پہ بند ہو گئے کل تک پونڈیاں مار دیتے ہیں پھٹے کام کر دیتے ہیں پونڈیاں چٹن جا رہے ہیں لینہ آ رہے ہیں کڑے کم میں لات دیتے ہیں ان کے دیوانے ہائے 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 اللہ دی سان جن ادھا پروگرام بڑھے بھردہ سی کہ میں اس مونڈے نالویہ کر لوں میں بیان بکوا اس نہیں کر رہا خلق نہیں کہہ رہا حالات بڑے خراب ہیں پڑیاں نالویہ کر دیا پہنے دے مونڈے نالویہ کر دے پہنے بڑی بوری حالہ تو ہوئی ہے سینے دیئی حل ہے بچنے دیئی ایک ہی ہی ہے کہ سینے میں عشق مصطفیٰ پہ آجا جائے حضور کی محبتی ہے جو ہمیں گناہ سے بچا سکتے ہیں یقین جانے کیونکہ تصور رسول آتا ہے ذکر رسول جب آتا ہے تو شیطان بھاگ جاتا ہے آپ کو کہے یقین نہ آئے تو آپ علماء سے پوچھیں قبر کے اندر من ربوں کا ما دینوں کا جب پوچھ ہوتی ہے تو شیطان قبر میں آکے کڑا ہوتا ہے وہ فرشتے پوچھتے ہیں تیرا رب وہ اپنی طرف اشارہ کرتا ہے اس کو بتا تیرا رب میں ہوں ما دینوں کا وہ لئین اشارہ کرتا ہے اپنی طرف کہتا ہے بتا تیرا دین میں ہوں نہ یہاں چھوڑا نہ قبر میں لیکن کمال کرم ہے میرے نبی کا رحمتوں کا تاج سجا کے قبر میں آگے آگے جیسے حضور آتے شیطان بھاگ جاتا ہے قبر سے شیطان بھاگ جاتا ہے پھر وہ دیوانے سے پوچھتا ہے فرشتے جانتا ہے یہ کون ہے دیکھا ہے یہ کون ہے کہتا ہے مجھ سے پوچھتے ہو یہ کون ہے یہ تو میرا نبی ہے کسی کی خاطر تو مرا ہوں میں نے جب سے سنا تھا نا کہ قبر میں مصطفیٰ کا دیدار ہوگا میں نے کہا یا اللہ چل موتی دے لے نبی کا دیدار تو نصیب ہو جائے یہ میرا وہ نبی ہے جس کے میں ملان منایا کرتا تھا جس کے جسن منایا کرتا تھا جس کے نام کے چراغاں کرتا تھا جس کے نام کے لنگر بکھایا کرتا تھا اور جس کی محبت میں میں نمازیں پڑھتا تھا نمازوں میں میں اس پہ درود بھیجتا تھا صرف درود نہیں میں اس پہ سلام بھیجتا تھا مجھ سے پوچھتے ہو یہ کون ہے یہی تو میرا محبوب ہے اعلان ہوگا بس یہ تیرا لاسٹ کوئسٹن کمپلسری کوئسٹن تھا تو سیکسس ہو گیا کامیاب ہو گیا اس کو لے جاؤ گئی اس کو اعلان ہوگا اس بندے کو اب تو سو جاؤ کیسے سو جاؤ ایسے سو جیسے پہلی رات کی دلنس ہوتی پہلی رات کی دلن کیا سوتی ہے آنکھ بند کرتی ہے مگر وہ سوتی نہیں وہ آنے والے کے انتظار میں ہوتی ہے اس کو پتا ہے کہ میرے محبوب نے ابھی آنا ہے فرمایا ایسے سو جا جیسے پہلی رات کی دلن سوتی ہے لہور کا تاتا ہو پھاک پتن کا بابا ہو حجمیر کا خاجہ ہو جنگ کا بابا ہو پہلی رات کی دلن کی طرح رام کر رہے ہیں کہ ابھی اللہ 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 ابھی ملاقات ہو گی میری خدا سے اللہ اگر چاہتے ہو میرے عشق رسول کی آہ آہ بھڑا بھڑے میرے سینے میں تو کملی والے پر کسر سے ضرور پھے جا گیا دیوانوں اگر چاہتے ہو کہ میں خرابات سے فیدا سے گناہوں سے غیتوں سے جھلیوں سے گالیوں سے بوتانوں سے پچاؤں اور وہ جلسے ختم ہو جائیں یہ جلسے نصیب ہو جائیں تو اللہ والوں سے نسبتوں کو چھوڑو اللہ والوں کے ہاتھ میں ہاتھ دو بیعت کرو ان سے نسبتوں کو جوڑو خدا کی قسم یہ دسفت اور یہ بیعت غلط نہیں ہے کل تو ہم کہتے تھے نا آج تو باقی بھی کہہ رہے ہیں کہ اللہ والوں کی سوچوں میں جایا کرو اسی شہرِ طولمبہ کے مشہور و معروف عالمِ دین انہوں نے جن کو پورے بڑھ میں جانا اور پہچانا جاتا ہے اگلے دن انہوں نے ویڈیو بیان دیا ہے کہتے ہیں یہ علماء مجھ پہ باتیں کر رہے ہیں کہ نمازِ جنازہ کے بعد تُو نے دعا کیوں مانگی نمازِ جنازہ کے بعد تُو نے فلانگوں کیا اور تُم نے جو اینا قرآن خانی کیوں کرائی ہے کہتے ہیں ان کو خدا پوچھے یار میں نے دعائی مانگی ہے تو کیا کر لیا ہے میں نے قرآن ہی پڑھا ہے تو کیا کر لیا ہے اور اینڈ پہ انہوں نے کیا کہا ہے جانتے ہو ویڈیو بیان ہے ان کا پورا آپ فیس بک پہ سرچ کر سکتے ہیں انہوں نے ساتھ اگلا بیان کیا دیا ہے انہوں نے کہا ہے مسئلہ مولویوں تمہارے ساتھ یہ ہے کہ تم نے دین کو پڑھا ضرور ہے مگر سمجھے نہیں اگر دین کی سمجھ چاہتے ہو تو مولانا نے کہا ہے اللہ والوں کی سوفتوں میں جاؤ اللہ والوں کی سوفتوں میں جاؤ اللہ والوں کے پاس جایا کرو پھر تمہیں یہ عدب کی دولت نظیب ہوگی کہا تم اس لئے بول دےو تمہارے پر عدب نہیں ہے من لا عدب لہو لا دین لہو ولا ایمان لہو ولا شرک اکلا عدب نہیں کوئی دین نہیں کوئی ایمان نہیں کوئی شریعت نہیں عدب ہے ایمان ہے دین ہے شریعت ہے متہا عدب کی دولت کس سے مل دی ہے اللہ والوں سے مل دی ہے اللہ والوں سے نصبتوں کو جوڑو ہم بھنگیوں کو چرسیوں کو موالیوں کو شرابیوں کو زانیوں کو پیر نہیں کہتے یہ پیروں کے نام پہ بدنما داو اور دھبا لوگ ہیں یہ حمل ہیں یہ موالی ہیں بھنگی ہیں چرسی ہیں جن کو اللہ والوں کے ساتھ مجھوڑو ہمارا پیر تو ملتان کا بہاولہ کیا ہے شاروپنی عالم ملتانی ہے بابا ورید ہے داتا صاحب ہے خدا کی قسم ہمارا ایک پیر بھی بے نمازی بے شراب ہم ایسے لوگوں کو پیر نہیں کہتے اور بخاریشیں اٹھا کے دیکھو میرے نبی نے فرمایا اللہ والے کی پہچانی ہے جس کے چہرے کو دیکھنے سے اللہ یاد آجائے سبحان اللہ سبحان اللہ دولمبہ شہر والوں فقیر دعوت فکر دیتا ہے اللہ والوں سے نسبتوں کا چھوڑو مجھے وہ وقت یاد ہے میں نہیں بھولا میں خود اس محفل میں تھا موری شریف دربارِ عالیہ پر حضور خواجہ خواجگان حضرتِ خواجہ محمد معصوم تاجدارِ موری شریف رامت اللہ تعالیٰ ان کی صدارت میں موری شریف میں پروگرام ہو رہا تھا اس پروگرام کے موقع پر سرزمینِ طولمبہ کی وہ شخصیت جس کا میں نے ابھی تھوڑی جرے پہلے تذکرہ کیا جس کو ورڈ لیول پر لوگ اسلامِ سکالر کے نام سے پہچانتے اور جانتے ہیں میں نے ان کو دیکھا خواجہ صاحب کی محفل میں بیان کرتے ہوئے خواجہ صاحب کی دست بوسی کرتے ہوئے اور ان کو دعا کی درخواست کرتے ہوئے یعنی ہم یہ دیکھا سمجھے کہ یہ طبیعت کے اندر چینج کی وجہ کیا ہے ارے خدا کی قسم یہ رنگ میں تبدیلی یہ اللہ والوں کی سوکتوں کا ریزلٹ ہے آؤ اللہ والوں سے نسبتوں کو جوڑو یہ فتوہ واض فیکٹییں نہیں ہیں یہ ایک دوسرے پر تنقید جھگڑے پساد یہ مسلح کی تبلیغیں نہیں کرتے یہ مذہب کی تبلیغ کرتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ پھر بولے سبحان اللہ خدا کے لیے مسلح کے خول سے بارہ ہو مذہب کی دنیا میں جاؤ ہمارا نبی کسی ایک مستی کے لیے رحمت نہیں مستفا کی رحمت ہر مسجد میں جا رہی ہے سبحان اللہ آؤ آج کی نشخص میں شرکت کرنے والوں فقیر دعوتیں فکر دیتا ہے اللہ والوں سے نسبتوں کو جوڑو پنجگانا نمات پڑا کرو رب کریم کو کسرس سے یاد کیا کرو خدا کی قسم ایسی محفلوں میں آیا کرو جلسہ سجاؤ تو ایسا سجاؤ سبحان اللہ اللہ بے حمدی تعالی دعوتیں ذکر و فگر پاکستان کے زیر اتمام پاکستان بھر کے اندر فارن کنٹیز میں اسی طرح کے ڈیڑی کی بنا پر اجتماد ہوتے ہیں کال گزشتہ شب ہمارا پروگرام سعی وال کے علاقے میں تھا آج میں آپ کے پاس ہوں کال انشاء شاہ دوکورتہ میکسی کے علاقے میں ہمارا پروگرام ہے ڈیلی اسی طرح پروگرام ہوتے ہیں آپ کے ایرد گیر پروگرام ہوتے رہتے ہیں یہ پچھلے دنوں ایرد پہ پروگرام ہوتا ہے میرے پرانے دوست بیٹھے ہیں رانہ اشفاق صاحب سبحان اللہ یہ ابھی پچھلے دنوں پول شیر شاہ پہ پروگرام ہم کر کے گئے ہیں اپنے مظلو صاحب کے پاس اسی طرح ڈیلی کی بنا پر پروگرام ہوتے ہیں اور انشاءاللہ انشاءاللہ ہر سال ہمارے آستانے پر دیرہ اللہ والا ملتان شیف سالانہ عظیم و شان مرکزی چشن ملاد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریبیں سعید ہوتی ہے اب اب اس سال ہمارا سالانہ مرکزی پروگرام انشاءاللہ انشاءاللہ دو مارچ کو ہوگا کب ہوگا بلا ہونہی طریقہ آئیے بلا ہونہی طریقہ دو مارچ کیا ہوتا نہیں دو مارچ بروز افتا دیرہ اللہ والا ملتان شیف سالانہ روح پرور اجتماع میں دوستوں آپ تمام دوستوں سے گزارش کروں گا کہ بلا تفریق بلا تفریق ایک مرتبہ میری دعوت پر ملتان شیف تشریف لے کر آئیں دو مارچ کے اجتماع میں آپ کو قلبی روحانی ذہنی تسکین ملے تو آئندہ ضرور ہے اگر آپ کو تسکین نہ ملے بشک نہ آنا بشک نہ آنا اور مجھے جاتے ہوئے بتا دینا سانو مزہ نہیں آیا خدا دی قسمیں تو اڑیان جانتا کرایا رستے دکھا پہ تا خرچہ فکیر ادا کر دے ہر سال کی طرح اس سال بھی یہ دوست اپنے اپنے انتین علاقوں سے کافلیں لے کر آئیں گے آپ دوستوں نے برکور طریقے سے پروگرام میں آنا آئیں گے نا انشاءاللہ اس پروگرام کے ہم نبی علیہ السلام کے موہ پاک کی زیارت کراتے ہیں ہمارے پاس رسول کونیر صلی اللہ علیہ وسلم کے کرم کے ساتھ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داڑی مبارک و ظلم مبارک کے موہ پاک ایمان و محبت سے آ کر موہ رسول کی زیارت کریں اور آپ بال و داڑی کا یا سر کا بال جسم سے الگ ہو کے مردہ اور بیجان ہو جاتا ہے موہ رسول کا موجزہ دیکھیں صدیان گزرنے کے باوجود ان کی شاخیں نکلتی ہیں پھر ان کے کچھے بن جاتے ہیں پھر جو بندہ دل سے درود بھیتے ہیں موہ رسول ایسے جھونتے ہیں سبحان اللہ جس نبی کے موہ پاک میں زندگی اس کی جان کا کیا عالم ہوگا کونسی طریق بتائیے بلا آپ کو پھر بتائیں پھر بتائیں دو مارچ مروض افتار دیرہ اللہ محطان شریف میں آپ کا ویٹ کروں گا اللہ ہم سب کا ہمی و ناصر ہو اب ہم انشاءاللہ درود و سلام پڑھیں گے آپ جہاں بیٹھے تھے اپنی جگہوں میں دس بسہ کھڑے ہو درود و سلام اجتماعی بوا لنگر اور بیر جال دیں مصطفی